اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الافلام را تلک آیات الكتاب الحکیم اکان لناس عجباً ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس و بشر اللذین آمنوا ان لهم قدم صدق ان ربهم قال الكافرون انہا زال صاحر مبین صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقہ قولی ہم اس وقت قرآن حکیم میں جس مقام پر ہیں اس کے زمن میں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ قرآن السعادین ہے یہ مقام صورتوں کے جو دو گروپ میں نے آپ کو بتائے کہ ایک تو ہے منزل تلاوت کے لیے جو سات منزلوں میں قرآن مجید منقسم ہے تو دوسری منزل ختم ہو گئی توبہ پر اور تیسری منزل شروع ہو رہی ہے سورہ یونس سے لیکن یہ کہ مکی اور مدنی صورتوں کے جو گروپ ہیں وہ مختلف ہیں ان میں سے پہلا گروپ جو ہے وہ ختم ہوا تھا سورہ مائدہ پر اور دوسرا گروپ بھی سورہ توبہ پر ختم ہو گیا تو یہ مقام ایسا ہے جس میں یہ دونوں تقسیمیں آپس میں آ کر جڑ گئی ہیں دو چیزیں قرآن السعادین دو سعید چیزیں آپس میں مل گئی ہیں دو گروپ پورے ہو گئے ہیں مکی مدنی صورتوں کے بھی اور دو منزلیں بھی مکمل ہو چکی ہیں تیسرا گروپ شروع ہو رہا ہے اور تیسری منزل شروع ہو رہی ہے اس تیسرے گروپ کے زمن میں میں آپ سے ارس کر چکا ہوں کہ اس میں مکیات جو ہیں ان کا بڑا طویل سلسلہ ہے تعداد کے اعتبار سے تو ظاہر بات ہے کہ مکی صورتیں سب سے زیادہ آخری گروپ میں ہیں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور تعداد ان کی بہت ہے لیکن حجم کے اعتبار سے مکیات کا سب سے بڑا سلسلہ یہ ہے چودہ صورتیں ہیں یہ جو صورہ یونس سے شروع ہو کر اور صورہ مومنون تک چلیں گی اٹھارویں پارے تک سات پارے تقریباً ہیں جو مسلسل مکیات پر مشتمل ہیں اگرچہ بعض حضرات کے نزدیک اس میں کچھ اختلاف ہے تھوڑا سا صورہ حجر کے بارے میں اور پھر یہ کہ صورہ حج کے بارے میں لیکن جو بھی غور و فکر کے بعد جو رائے میری بنی ہے مجھے انہی حضرات سے اتفاق ہے جن کے نزدیک یہ تمام صورتیں سورہ یونس سورہ ہوت سورہ یوسف سورہ راد سورہ ابراہیم سورہ حجر سورہ نحل سورہ بنی اسرائیل سورہ کحف سورہ مریم سورہ تاہا سورہ انبیاء سورہ حج سورہ مومنون چودہ صورتیں جو ہیں یہ یہ بکی ہیں یوں سمجھ یہ کہ قرآن حکیم میں سب سے پہلے تو تقریباً سوہ چھ پارے پر پھیلا ہوا سب سے بڑا گروپ تھا جو مدنی صورتوں کا تھا تعداد چار تھی بقرہ آل عبران نساء اور مائدہ لیکن سوہ چھ پارے یہ چودہ ہیں اور سات پارے ان میں یہ بات خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ اکثر اور بیشتر اس میں تین تین صورتوں کے گروپس ہیں پہلے تین ذرا بڑی صورتیں ہیں پھر تین نسبت ان چھوٹی صورتیں ہیں پھر تین ذرا بڑی صورتیں ہیں یہ جو سب گروپس بنتے ہیں تین تین صورتوں کے ان میں سے دو صورتوں کا تعلق آپس میں وہ زوجیت والا ہے وہی ان کے درمیان نسبت زوجیت ہوگی تیسرے کی حیثیت زمین میں کی ہے وہ منفرد ہے وہ علید آباد ہے وہ جب ہم تیسری صورت پر آئیں گے تو اس پر نشاء اللہ بات کریں گے ابھی پہلا جوڑا جو ہے سورہ یونس اور سورہ حود یہ دونوں جو ہیں صورتیں آپس میں وہی نسبت زوجیت رکھتی ہیں جو اس سے پہلے ہم سورہ انعام اور عراف میں دیکھ چکے ہیں چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ سورہ یونس کے گیارہ رکو ہیں ان میں سے انباؤ الرسل صرف دو رکو واقعی نو رکو جو ہیں وہ اللہ کی نعمتیں اللہ کی احسانات اللہ کی قدرتیں اللہ کی سننائی اس کے حوالے سے اللہ کی معرفت یہ مین بزمون ہیں اور سورہ حود کے دس رکووں میں سے چھے رکو ہیں بلکہ اس سے زائد ساڑھے چھے کے قریب کہ جو انباؤ الرسل پر مشتمل ہیں باقی چار سے کم ہیں کہ جو دوسرے مضامین جو ہیں جو بھی رد و قدہ ہے کفار کے ساتھ یا اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ التذکیر بے آلائی اللہ کا مضمون بھی آ جائے گا لیکن غالب حصہ جو ہے التذکیر بے ایام اللہ اللہ کے وہ بڑے بڑے دن جن میں کہ قوموں کی حلاکت کے فیصلے صادر ہوئے پھر ایک عجیب بات آپ دیکھیں گے کہ سورہ حود میں اور سورہ یونس میں ایک عجیب ریسے پروکل نشپت ہے سورہ حود میں سورہ یونس میں جو دو رکوع ہیں باو رسل کے ان میں سے آدھے رکوع میں حضرت نوح کا ذکر ہے اب درمیان کے کسی رسول کا ذکر نہیں اس کے بعد ڈیڑھ رکوع حضرت موسیٰ پر ہے اس کے بلکل برقس آپ کو ملے گا سورہ حود میں پورے دو رکوع حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر پر ہیں یہ سب سے زیادہ اہم مقام ہے اگرچہ آپ کو معلوم ہے کہ اٹھائیس میں پارے میں ایک مکمل سورت ہے انہتیس میں پارے میں سورہ نوح لیکن یہ ہے کہ بعض اعتبارات سے یہ مقام جو ہے وہ زیادہ جامع بھی ہے زیادہ فضیلت والا بھی ہے اور مسلسل دو رکوع جو ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے حالات پر ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر وہاں پر صرف حوالے کے طور پر ہر کچھ نہیں تو ریسی پروکل جو نسبت ہوتی ہے نسبت زوجیت میں وہ بھی آپ کو یہاں مل جائے گی الف لام را یہ حروف مقتعات ہیں اور یہاں نوٹ کر لیجئے کہ اس سے پہلے الف لام میم الف لام میم الف لام میم صاد یہ جو تین سورتوں کا آغاز ہوا ہے وہاں پر حروف مقتعات پر آیت مکمل ہو گئی تھی یہاں آیت نہیں ہے اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ چیزیں کسی حساب کتاب پر نہیں ہیں کوئی قائدہ قانون نہیں ہے نہ گریمر کا نہ منطق کا نہ نہو کا نہ بیان کا یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف ہیں ان کو کہتے ہیں توقیفی عمور ہیں تلک آیات کتاب الحکیم یہ ایک بڑی حکمت بھری کتاب کی آیات ہیں اکانا لناس عجباً کیا لوگوں کے لیے اس پر بہت تعجب ہو گیا ہے لوگوں کو ان اوحینا الہ رجل منہم کہ ہم نے انہی میں سے ایک انسان پر وحی بھیج دی صلی اللہ علیہ وسلم کس لئے بھیجی ان اندر الناس کے لوگوں کو خبردار کر دیجئے وَبَشِّرِ اللَّذِينَ آمَنُوا اور اہلِ ایمان کو بشارت دے دیجئے اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ اِنْدَ رَبِّهِمْ کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت اونچا مرتبہ ہے قَالِ الْكَافِرُونَ اِنَّهَا ذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ اس پر کافروں نے یہ کہا کہ یہ تو ایک کھلا جادوگر ہے یعنی اس میں کون سے تعجب کی بات تھی اللہ کی قدرت ہے اللہ کا فیصلہ ہے اللہ نے انسانوں میں سے ایک کوئی چنا ہے پسند کر لیا ہے اس کے پاس اپنی وحی بھیجی ہے اسے معمور کیا اس خدمت پر کہ جو صحیح راستہ اختیار کر لیں انہیں بشارت دیجئے اور جو غلط راستے پر اڑے رہیں ان کو خبردار کر دیجئے وہی لفظ دو بشیر اور نظیر یہاں پر بھی آ رہے ہیں یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان بنائے اور زمین بنائی چھے دنوں میں سمس طوال العرش پھر وہ عرش پر متمکن ہو گیا یدبر العمر اور وہ تدبیر کرتا ہے اپنے معاملے کی یہ میں نے ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا شاہ ولیاللہ دیلوی رحمت اللہ علیہ کی شورہ اعفاق کتاب ہے حجت اللہ البالغہ اور اس کا جو پہلا باب ہے تو جو اللہ تعالیٰ کے تین افعال کا انہوں نے اس پر بحث کی ہے ایک اللہ تعالیٰ کا فعل ہے ابداع کرییشن ایکس نہیں لو عدم محض سے کسی شئے کو وجود بخشنا ایک ہے خلق کسی شئے سے دوسری شئے بنانا تیسرے تدبیر یدبر العمر اب اس میں تدبیر فرما رہا ہے اس کے اپنے نقشے ہیں اپنی پلیننگز ہیں اپنی مشیت ہیں اس کے مطابق اس نظام کو چلا رہا ہے ما من شفین اللہ من بعد اذن نہیں ہے کوئی بھی شفاعت کرنے والا مگر اس کی اجازت کے بعد اب یہاں وہی سورہ بقرہ میں جو آیت کرسی میں آیا تھا استثناء کے ساتھ شفاعت کا اس بات وہ یہاں بھی ہے زالکم اللہ ربکم وہ ہے اللہ تمہارا رب تمہارا مالک تمہارا آقا فعبدوہ پس اسی کی بندگی کرو اسی کی پرستش کرو افلا تذکرون تو کیا تم نصیحت اخص نہیں کرتے دھیان نہیں کرتے الیہ برجعکم جمیعن تم سب کا لوٹنا اسی کی جانب ہے وعد اللہ حقا اور یہ وعدہ ہے اللہ کا پکا سچا پختا انہو یبدعو الخلق سبا یعیدہو وہی ہے کہ جو پہلے پیدا کرتا ہے خلق کو پھر وہ اعادہ کر دے گا یعنی یہ کہ اگر پہلی مرتبہ پیدا کرنا اس کے لئے مشکل نہیں تھا تو دوسری مرتبہ کرنا کیوں مشکل ہو جائے گا یہ تو بڑی معقول بات ہے کسی بھی کام کو کرنا پہلی مرتبہ زیادہ مشکل ہوتا ہے دوسری مرتبہ کرنا آسان ہوتا ہے لہذا جبکہ اس نے پیدا کیا ہے تو کیوں نہیں وہ دوبارہ پیدا کر دے گا لیجزی اللذین آمنو اور وہ دوبارہ اس لئے پیدا کرے گا تاکہ وہ جزا دے اہل ایمان کو جنہوں ایمان لائے وعملوا صالحات اور جنہوں نے اچھے عمل کیے بالقسط انصاف کے ساتھ ان کی جو بھی خدمتیں ہیں ان کی جو بھی انہوں نے عیسار کیا ہے جو اللہ کے دین کے لئے اللہ کے لئے جو مشقتیں جھیلی ہیں جو قربانیاں دین ہیں ان کی پوری قدردانی ہو قدر افضائی ہو خلعتیں دی جائیں انہیں نواز آجائیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور جو لوگ کے کفر کریں لہم شراب من حمیمن ان کے لئے پینے کے لئے ہوگا کھولتا ہوا پانی وَعَذَابٌ عَلِيمٌ اور دردناک عذاب ہوگا بِمَا كَانُوا يَكْفَرُونَ اس کفر کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے وَالَّذِينَ جَعَلَى الشَّبْسَ زِيَانُ وہی ہے جس نے جو سورج کو بنا دیا چمکدار چمکتا ہوا وَالْقَمَرَ نُورًا اور چاند کے اندر بھی نور رکھ دیا وَقَدَّرَهُ مَنَاظِرَ یہاں بنا نوٹ کر لیجئے کہ سورج کیونکہ خود اس کے اندر جو کمبسچن کا عمل جاری ہے اور اس کے لئے وہاں پر جو لفظ آیا ہے وہ سورج کے لئے وہ زیاہ ہے لیکن یہی روشنی اگر کہیں رفلیکٹ ہو کر آئے گی تو وہ نور کی شکل میں ہے اور یہ میں معلوم ہے کہ چاند کی روشنی اور سورج کی روشنی میں بڑا بلیانی فرق ہے اسی لئے قرآن مجید نے بھی دو مختلف الفاظ اس کے بال کیے اُس کی اپنی چمک ہے اور یہاں وہ رفلیکٹڈ روشنی ہے وَقَدَّرَهُ مَنَاظِرَ اور اس نے اس چاند کی منزنیں مقرر کر دی لِتَعْنَمُ عَدَدِ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ تاکہ تم گنتی کر سکو مرسوں کی اور حساب کر سکو مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ اللہ نے یہ سب کچھ پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ یہ ایک سنجیدہ تخلیق ہے یہ ایک بامفصد تخلیق ہے ایک نتیجہ خیز تخلیق ہے يُفَسِّلُ الْآیَاتِ لِقَوْمِ عَالَمُونَ اور وہ تفصیل بیان کرتا ہے اپنی آیات کی ان لوگوں کے لئے جو علم حاصل کرنا چاہیں اِنَّ فِي اختلافِ اللَّلِ وَالنَّهَار آیا ہے آسمانوں میں اور زمین میں لَا آيَاتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ یقین نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جن کے اندر کچھ خوف ہے کچھ تقوی ہے جن کی اخلاقی حص بیدار ہے اِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَانَا یہ درح الفاظ یہاں نوٹ کر لیجئے یہ سورت میں بار بار آئیں گے اِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَانَا بے شک وہ لوگ کہ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں یہ اصل میں خاص جو ہے نفسیاتی قیفیت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ انسان اگر ذرا غور کرے تو یہ انسانی زندگی جو دنیا میں ہم گزارتے ہیں وہ کیا ہے عمرِ دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں یہ عمر جتنی بھی ہوتی ہے کچھ حصہ جو ہے وہ شروع کا وہ ناسمجھی میں گزر گیا بچپل کا کھیل کود ہے وہ نکل گیا بشعور آیا ہی تھا جوانی آئی طاقت آئی کہ کچھ ہی عرصے کے بعد بڑھاپہ تاری ہو گیا کہ لائے عالمہ من بعد علم ان شیعہ تو کیا پس زندگی یہی زندگی ہے اور کیا اسی کے لئے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جائے اس زندگی کا مقصد کیا ہے انسان جو بھی غور کرے گا سوچے گا کہ تو ہی نادا چند کلیوں پر کناعت کر گیا ورنہ گلشن میں علاجیں تنگیے داما بھی تھا زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے یہ زندگی تو بڑی طویل ہے بہت طویل ہے انسان اشرف المخلوقات ہے یہ تو عارضی سا ایک وقفہ ہے اللہ تعالی نے ہمارا امتحان لینے کے لئے اصل زندگی جو ہے وہ تو بڑی طویل ہے اصل زندگی وہ ہے اصل میں تو آخرت کا گھر جو ہے وہ ہے اصل زندگی کاش کہ انہیں معلوم ہوتا لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ذہن اتنے محدود ہیں جن کی سوچ اتنی محدود ہے جن کا افق ذہنی جو ہے اس قدر تنگ ہے کہ وہ اس پر بھی مطمئن ہیں ریجے ہوئے اس زندگی کے اوپر مطمئن ہیں لگے ہوئے اسی میں مگن ہے اسی میں بلکہ کہنا چاہیے گم ہو گئے اسی میں کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں آفاق وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کے وہ بینواری نہیں اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے مطمئن ہو گئے اس پر مطمئن ہو گئے اور جو ہماری آیات سے غافل ہیں دیکھتے ہی نہیں کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ کس کو موقع ملتا ہے نہ زمین دیکھنے کا فلک دیکھنے کا فضا دیکھنے کا آدمی اپنے چکروں میں اپنے ہی معاش کے دھندوں کے اندر اس طریقے سے مصروف ہوتا ہے کہ آفاقی یا انفسی آیات کی طرح توجہ کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا انہ الذین قلائک ماباہ مندار یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے بما کانو یک سبون اپنی کمائی کی بدولت کیلئے وہ کر رہے ہیں ظاہر بات ہے کہ جب نہ اللہ کی طرف دھیان ہے نہ آخرت کا دھیان ہے تو پھر کیا کریں گے بابر بیشکوش کے عالم دوبارہ نشت حلال سے حرام سے جائز سے ناجائز سے جس طرح بھی کوئی جھوٹی مسررت حاصل کی جا سکے کوئی عارضی سے خوشی حاصل کی جا سکے کوئی دل کو بہلانے کے لیے کوئی کھلونے حاصل کی جا سکے آدمی اسی میں لگا رہے گا انہ الذین آمنوا وعمر صالحات یہدیہم ربہم بے ایمانہم یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نیک عمل کیے ان کو ہدایت دے گا ان کا رب ان کے ایمان کے ذریعے یا ان کے ایمان کے باعث ان کو پہنچا دے گا کہاں تجری من تحتهم الانہار ان کے نیچے لہرے بہتی ہوں گی فی جنات النعیم نعمتوں والے باغات میں دعواہم فیہا سبحانک اللہم وہ وہاں پر دعائیں کرتے رہیں گے اللہ سے پھر بھی ان کی مناجات وہاں جاری رہے گی جنت کے اندر بھی سبحانک اللہم اللہ تو پاک ہے پروردگار تو پاک ہے تو ہر زوف سے ہر عیب سے ہر نقص سے ہر احتیاج سے تو مبرہ ہے منزہ ہے عالی ہے عرفہ ہے تحییتہم فیہا سلام اور آپس میں اہل جنت ایک دوسرے کو گریٹنگز کرتے رہیں گے سلام قیلن سلامن سلاما سلام سلام ہی کہ ہر طرف سے آبادیں آئیں گے وآخر دعوانان الحمد للہ رب العالمین اور ان کی دعا اور مناجات اس کا اختتام ہوتا ہے ہمیشہ اس بات پر صنعہ اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے وَلَوْ يُعَجْلُ اللَّهُ لِلْنَا سِسْشَرْ اَسْتَجَعَ لَهُمْ بِالْخَيْرَ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے خرابی میں شر میں بھی اتنی جلدی کرتا جتنی کہ وہ چاہتے ہیں خیر میں اب آدمی چاہتا ہے کہ جو بھی کام کر رہا ہے اس کے نتیجہ نکل آئے جلدی سے جلدی نکل آئے لیکن یہ کہ جو غلطی کر رہا ہے اس کا نتیجہ بھی اللہ اسی طرح جلدی نکال دے تو اللہ تعالیٰ تو بڑا حلیم ہے وہ زمانے اچھے عامال کا بدلہ بھی جو دے گا تو وقت آنے پر دے گا اور جو تمہاری غلطیاں ہیں گناہ ہیں سختیاں جو تم کر رہے ہیں معصیت اس کی صدا میں بھی وہ جلدی نہیں کرتا وَلَوْ يُعَجْلُ اللَّهُ لِلْنَا سِسْشَرْ اگر اللہ جلدی کر دیتا لوگوں کے لئے برائی جیسے کہ وہ جلدی مانتے ہیں خیر لَقُضِ عَلَيْهِمْ عَجْلُهُمْ تو ان کی عجل کبھی کی پوری ہو چکی ہوتی ان کی مدت کے عمر ختم ہو چکی ہوتی فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَانَا پھر وہ یہ الفاظ آئے اور پھر اب چھوڑ دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری سے ملاقات کے امیدوار ہی نہیں پڑا شانہ استغناء ہے وہ ہم سے ملنا نہیں چاہتے تو ہمیں ان سے کیا دلچسپی ہے وہ ہم سے ملاقات کے خواہا نہیں تو ہمیں بھی اب ان کی طرف کوئی التفات نہیں نَذَرُ الَّذِينَ يَرْدَا يَرْجُونَ لِقَانَا فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَحُونَ ہم چھوڑ دیں گے ان لوگوں کو جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہے کہ وہ اپنی سرکشی کے اندر اندھے ہو کر بڑھتے چلے جائے وَإِذَا بَثَلْ انسانَ اَبْدُرُّو اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے دعا نَا لِجَمْبِهِ وہ ہمیں پکارتا ہے دعا کرتا ہے لیٹا ہوا پہلو کے بل او قائدن یا بیٹھا ہوا او قائمن یا گھڑے ہوئے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ دُرَّهُ اور جب ہم اس سے اس کی اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں مَرَّكَ أَلَّمْ يَدْعُنَا پھر وہ ایسے چل دیتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا کہ وہ تکلیف ہوئی نہیں تھی اس نے کوئی تکلیف ہوئی اس نے پکارا ہمیں بھول جاتا ہے قَزَالِكَ زُيِّنَا لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اس طریقے سے مزین کر دیا گیا ہے ان حد سے بڑھنے والوں کے لیے بے باق لوگوں کے لیے ان کے عامال کو یعنی ڈھٹائی ان کے اندر اتنی ہو گئی ہے ذرا تکلیف ہم دے دیں تو ہمیں گرگڑا گرگڑا کر دعائیں مانگ مانگ کر وہ اپنی پوری پوری رات گزار دیں گے اور جب وہ تکلیف رفع ہو جائے تو ایسے بھول جائیں گے ہمیں جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں وَلَقَدْ أَحْلَكْمَا قُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ اور ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سی نسلوں کو اور قوموں کو ہلاک کیا لما ظلم جب انہوں نے گناہ کی روش اختیار کی ظلم کی رویہ اختیار کیا وَجَاتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيَّنَاتِ اور ان کے پاس بھی آئے تھے ان کے نسول بینات لے کر واضح تعلیمات لے کر وَمَا كَانُوا لَيُؤْمِنُوا لَكِنْ وہ نہیں تھے ایمان لانے والے قَزَالِكَ نَجْزِلْ قَوْبَ الْمُجْرِمِينَ اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرم لوگوں کو ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضَ بِمْبَعْدِهِمْ پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنا دیا لِلنَنْزُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو یعنی یہ کہ یہ زندگی جو ہے دنیا کی انفرادی سطح پر بھی ہر شخص جو ہے قُل زمِ حَسْتِي سے تُو عُبْرَا ہے مَانِنْدِ حَبَاب اس زیان خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی تو ہر شخص جو ہے تیس ٹالیس پچاس ساٹھ ستر برس کا امتحان دے رہا ہے اور قومیں ہوتی ہیں امتیں ہوتی ہیں وہ بھی ایک مجبوعی اور ایک طویل حساب کے ساتھ جو ہے ان کا بھی آزمائش کا دور ہوتا ہے ان کیوں بھی آزمائش ہو رہی ہے سُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ بِنْبَعْدِهِمْ لِلَنْزُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُطْلَعَ لَهِمْ آیَاتُنَا بَيَّنَاتِنَ اور جب ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات قَالَلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَانَا پھر وہی لمز آگیا کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں اے تے بِقرآنِ غیرِ حَاظَا عَبَدْدِلْهُ اے محمد اس قرآن کے سوا کوئی قرآن آپ پیش کریں یا اس میں کوئی تربیم کریں اس ٹو ریجڈ یہ تو بہت سخت ہے آخر ہماری بھی کوئی بات مانی جانی چاہیے کوئی کمپرومائز ہونا چاہیے کچھ کیون ٹیک ہونا چاہیے کچھ ہمارے بابودوں کو آپ مانیں کچھ ہم آپ کی باتیں مان لیں کچھ نہ کوئی مسالحت کی روش ہونی چاہیے یہ قرآن تو بالکل انکمپرومائزنگ ہے بہت ریجڈ ہے اے تے بِقرآنِ غیرِ حَاظَا اس کے علاوہ کوئی قرآن لائیے تو ہم مان لیں گے او بدل ہو یا اس سے میں کوئی تربیم کر لیجئے تھوڑی بہت چیزیں نکال دیجئے اس میں سے قُلْ مَا يَكُونُ لِيَنُ اُبَدْدِلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِ یا نبی کہہ دیجئے میرے لئے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں اس میں اپنے جی سے اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کر دوں اِن اَتْتَبِعُ اِلَّا مَا يُوحَا اِلَيَّا میں تو خود پیروی کرتا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے میں پابند ہوں میں اس کے اندر کوئی کمی بیشی کوئی ترمیم و تنصیغ نہیں کر سکتا اِنِّيَا خَافُ اِنَا سَيْتُ رَبِّي عَغَابَ يَوْمِنْ عَظِيم مجھے خود ڈڑھے اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں گا تو ایک بڑے دن کی عذاب کی پکڑ میں آ جاؤں گا قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ بَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ ان سے کہیے دیکھو اگر اللہ چاہتا میں یہ قرآن تمہیں پڑھ کر نہ سناتا وَلَا عَذْرَاكُمْ بِهِ نَا میں یہ تم تک پہنچاتا تمہیں واقف کراتا اس سے فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عَمُورًا مِنْ قَبْلِهِ تو اس سے پہلے بھی میں تمہارے دربیان ایک عمر گزار چکا ہوں چالیس برس تمہارے ماں بین رہا ہوں میں نہ کوئی شائر تھا نہ ساہر تھا نہ میں نے کہیں کوئی مراقبے سیکھے نہ کہیں کہانت جا کر سیکھی میں نے کہیں بھی میری اس طرح کی کوئی دلچسپی نہیں ہے تمہارے علم میں ہے کہیں میں نے کوئی مشکی ہو اگر کوشت عدیب بننا چاہتا ہے تو بارحال کوئی مشک کرتا ہے کوئی شیر کہنا چاہتا ہے تو مشک کرتا ہے پھر رفتہ رفتہ منج جاتا ہے اس کے صلاحیت نہیں کر جاتی ہے تم نے میرے پوری چالیس برس کی زندگی میں کوئی ایسی شہ دیکھی قَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمُورًا مِنْ قَبْلِهِ اس سے پہلے میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں فَلَا تَعْقِلُ تو کیا عقل سے کام نہیں لیتے فَمَنْ أَصْلَبُ مِمَّنِ افْتْرَا عَلَى اللَّهِ قَذِبًا تو کون بڑھ کر ظالم ہوگا اس سے جس نے اللہ کی طرف جھوٹ بات منصوب کی یعنی اگر یہ قرآن جو میرے پاس آ رہا ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور میں گھر کر پیش کر رہا ہوں تو مجھ سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں مجھ سے بڑا گناہدار کوئی نہیں لیکن دوسری طرح اوقز زبابیں آیا تھے اور اگر یہ واقعاً اس کی آیات ہے تو جو ان کو جھٹلا دے گا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں برابر کی چوٹ اب آ گئی ہیں اب ہر شخص کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا روش اختیار کر رہا ہے اِنَّهُ لَا يُفْرِهُ الْمُجْرِبُونِ یقِدٍ مُجْرِم لوگ جو ہیں وہ فلاح نہیں پایا کرتے وَيَعْبَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَلَا يَنفَعُهُمْ اور یہ لوگ پوچھتے ہیں پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی کہ جو نہ انہیں کو لقصان پہنچا سکتی ہے نہ نفع پہنچا سکتی ہے وَيَقُولُونَ هَا وَلَا شُفَعَعُنَا عِندَ اللَّهِ اب یہ آگیا ان کا عقیدہ کہ وہ جو اہلِ مکہ تھے اہلِ عرب تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ ہمارے بُتھ جو ہیں یہ کریئیٹرز آف دی یونیورس ہیں کائنات کے پیدا کرنے والے نہیں کائنات اللہ نے بنائی ہے مدبر بھی وہی ہے ہاں یہ جو ہیں ہمارے بُتھ ہم نے جن دیویوں دیوتاؤں کے نام پر یہ تراش رکھے ہیں یہ لاتنے ہیں اللہ کے چہیتے ہیں یہ یا اولیاء اللہ ہیں بڑے اونچے مقربین بارگاہ ہیں یا یہ ہے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو یہ ہماری سفارش کریں گی اللہ کے ہا اولائے شفعاؤنا انداللہ وہ ہمارے شفعاؤ ہیں سفارشی ہیں اللہ کے قل اتنبعون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض کہیے کیا تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو وہ شیخ جو وہ نہیں جانتا آسمانوں اور زمین میں یہ وہی بات ہے جو آیت القرصی میں میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ شفاعت ہوں گی کیسے یا لم ما بین آئیدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشئین من علمہ اللہ بماشا آخر کو گواہ کوئی سفارش کیا کہے گا سفارشی کھڑے ہو کر کہ اللہ تجھے معلوم نہیں یہ آدمی میں جانتا ہوں یہ اچھا آدمی ہے یہ ٹھیک آدمی ہے تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں کوئی کہہ سکتا ہے قل اتنبعون اللہ اللہ کو بتانا چاہتے ہو بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض اور پھر یہ کہ اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہوگا کہ وہ ہستیاں جن کو کہ تم شفاع سمجھتے ہو تو کچھ جانتے ہی نہیں آسمان میں کیا ہے نہ زمین میں ہے وہ اللہ کو کیا بتائیں گی کہ یہ معاملہ جو ہے اس کیس کے فائل پر نظر آ رہے ہیں وہ ذرا مختلف ہیں اور اصل فیکس آف دی کیس ذرا مختلف ہیں وہ کیا بتائیں گے سبحانہ وتعالی ما یشنکون بہت پاک اور بلند و بالا ہے وہ اللہ تعالی ان چیزوں سے جو اشرک کر رہے ہیں وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّتًا وَاحِدًا اب یہ وہی بات آگئی جو ہم آیت الاختلاف سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں اور نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت حضرت عادم علیہ السلام سے نسل چلی ہے تو ابتدامی تو ایک ہی امت تھی امتم وَاحِدًا فَخْتَلَفُ وہ بعد میں انہوں نے اختلاف کیا وَلَوْ لَا كَلِمَتٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَا اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی تیپ آ چکی ہے یعنی ہر امت کے لیے ایک اجل ہے وَلَا كُلْ لِمَتٍ اَجَلْ ہر فرد کی ایک اجل ہے ہر امت کی اجل ہے ہر قوم کی اجل ہے اس پوری کائنات کی ایک اجل ہے اس دنیا کی ایک اجل ہے تو اگر وہ بات تینہ ہو چکی ہوتی وَلَوْ لَا كَلِمَتٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُدْيَا بَيْنَهُمْ فِي مَا فِي يَخْتَلِفُونَ تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے مابین ان تمام چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں وَيَقُولُونَ لَوْ لَا عُنزِلَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِنْ رَبِّهِ وہی مضمون تلعہ رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی کوئی نشانی کوئی موجزہ کوئی حسی موجزہ ان پر ان کے رب کی طرف سے فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ کہہ دیجئے یہ غیب کے سارے خزانے اللہ کی اختیار میں ہیں فَانْتَذِرُوا پس انتظار کرو اِنِّمَاكُمْ مِنَ الْمُنْتَذِرِينَ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں کہ مشیعت عزدی سے کب کیا شہ ظہور پر آتی ہے وَإِذَا دَقْنَا لِنَاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ذَرَّعَ مَسَّتْهُمْ اور جب ہم لوگوں کو کچھ اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اس تکلیف کے بعد جو ان کے اوپر آگئی تھی اِذَا لَهُمْ مَقْرُنْ فِي آیَاتِ نَا تو پھر وہ ہماری آیات کے بارے میں سادشیں شروع کر دیتے ہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکہ میں بھی مختلف روایات سے ہے کہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں جو ہیں حضور کی بیشت کے بعد کہیں کوئی قہد بھی ایک بڑا شدید پڑا اور مختلف قسم کی تقاریف آتی تھی تو اس میں ان کے دل کچھ پسیز جاتے تھے معلوم ہوتا تھا کہ کچھ حضور کے پاس آ کر بیٹھنے لگے کچھ سننے لگے کچھ توقع ہوئی کہ شاید یہ کچھ ابائل ہو جائیں گے مان لیں گے لیکن جب وہ تکلیف رفع ہو گئی اور اللہ کی رحمت آ گئی وَإِذَا عَذَقْنَ النَّاسَ رَحْمَةً مِّمْعَدِ دَرَّا مَسَتْهُمْ اِذَا لَهُمْ مَقْرُمْ فِي آیَاتِ نَا تو بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی چالے تدبیریں کہیں زیادہ تیز ہیں تم بھی کر رہے ہو چالے چل رہے ہو تدبیریں کر رہے ہو لیکن اللہ کی جو تدبیریں ہیں ان کی رفتار جو ہے اس کا مقابلہ تم نہیں کر سکو گے اِنَّا رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْقُرُونَ اور ہمارے جو فرشتے ہیں ہمارے جو پیغامبر ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور لکھ رہے ہیں جو بھی تم چانے چل رہے ہو جو سادشے کر رہے ہو وہی ہے جو تمہیں سیر کراتا ہے بر میں بھی اور باہر میں بھی خشکی میں بھی اور دریاء میں بھی یعنی لیے پھر رہا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے خود انسانوں کے لیے سارا اس کا جو اقنیزام طبعی ہے یہ قانون قدرت ہے گویا کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے سواری بنایا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو لے کر چل رہی ہے یا تک کہ جب تم کسی کشتی میں ہوتے ہو جہاز میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں چل رہی ہوتی ہیں ان کو لے کر ایک خوشگوار اور ہوا کے ساتھ معافق ہوا چل رہی ہے خوشگوار ہوا چل رہی ہے اور کشتیوں کا قافلہ جو ہے وہ چل رہا ہے بڑے خوش ہیں بڑے آرام سے چل رہے ہیں وہ پینے پلانے کی محفر بھی چل رہی ہو کچھ کھانے پینے کا سلسلہ بھی ہو رہا ہو عیش ہو رہے ہیں کہ اچانک پھر ایک جھکر چلنا شروع ہوتا ہے تیز ہوا آتی ہے اور پھر یہ کہ موج ہر طرف سے آتی ہے پہاڑ جیسی موجیں اٹھٹ کر آ رہی ہیں ان کی طرف اور اس وقت پھر وہ یہ گمان کر لیتے ہیں یقین کر لیتے ہیں کہ اب تو ہمارا وقت آ گیا ہمیں گھیر لیا گیا ہم جو گھیر گئے دعو اللہ مخلصین اللہ الدین اس وقت وہ پکارتے ہیں اللہ کو اس کے لیے اپنی اطاعت کو خادش کرتے ہیں اس وقت انہیں کوئی دیوی یاد نہیں آتی کوئی دیوتا یاد نہیں آتا چنانچہ یہ واقعہ ہے بہت اہم یہ جو ہم سورہ توبہ میں پڑھ آئے ہیں کہ جب مشرقین عرب سے کہہ دیا گیا کہ یہ چند مہینوں کی تمہیں محلت دی گئی ہے اس کے اندر اندر یا ایمان لاؤ اور یا تمہیں قتل کر دیا جائے گا تو ایک چیز جو ایمپلائیڈ تھی اس میں کہ یا پھر اس ملک کو چھوڑ کے چلے جاؤ تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بعد میں ایمان لے آئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھاگے اب ابو جہل کے بیٹے تھے تو جیسا باپ پتہ پر پوت پتی پر گھوڑا تو وہ سرکش ابو جہل کا بیٹا اکرمہ تھے اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس دبردستی کا اسلام تو میں نہیں لاؤں گا لہذا وہ عرب کو چھوڑ کر اب بہجرت کر رہے ہیں ہفشا کی طرف وہ سمندر میں تھے کہ وہاں پر جو ہے بہت دبردست ہوا چلی یہ طوفان آ گیا اب وہاں جتنے لوگ تھے سب کے سب مشرک تھے لیکن پکارا انہوں نے اللہ کو صرف اللہ کو کسی کو نہیں نہ لات کو نہ عزا کو نہ حبل کو نہ منات کو کسی کو نہیں اس پر یہ چوکے کہ یہ بات جس کو اب ہم پکار رہے ہیں تکلیف میں اسی کو پکارنے کی دعوت تو محمد دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے طبیعت جو ہے مائل ہوئی واپس آئے ایمان لے آئے اور پھر وہ بڑے ہی یوں سمجھ یہ کہ بہت زبردست مجاہد ثابت ہوئے اور یہ جو مرکنین زکاة تھے ان کے خلاف اور مرتدین کے خلاف انہوں نے جہاد میں بڑے کارہائے نوایہ سنجام دی حضرت عکرمہ ابن ابی جہن تو یہ جو ایک ہے کہ فترت انسانی کے اندر تو صرف ایک ہی اللہ کے لیے ہے بات باقی یہ سب چونے کچھ گھر لیے ہیں لیکن یہ ملمہ اتر جاتا ہے ذرا لگڑا لگے تو اوپر کے ملمہ اتر جائیں گے جو اصل فترت کے اندر اللہ کے معارفت ہے اور اللہ کا جو علم اور ایمان ہے وہ اُبر کر آ جائے گا دعو اللہ بخلسین اللہ الدین تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو اس کے لیے اپنی اتعاد کو خادش کرتے ہوئے لَئِنَ عَنجَيْتَنَا مِنْ حَادِهِ کہ اے اللہ تو نے اگر ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاکِرِينَ تو ہم ہو جائیں گے یقیناً بہت شکر کرنے والوں میں شکر گزار فَلَمَّا عَنْ جَاہُمْ اِدَاہُمْ يَبُونَ فِي الْرَدِ بِغِیرِ الْحَقِ اور جب اللہ انہیں نجات دے دیتا ہے تو پھر وہ بغاوت کرتے ہیں زمین میں پھر سرکشی ہے پھر اللہ کے سوہ اوروں کو پکارا جا رہا ہے اے لوگو اے انسانوں تمہاری یہ ساری بغاوت اور ساری شرارت اس کا وعبال تمہاری اپنی جانوں پر آئے گا مطال حیات الدنیا اور یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا ساز و سامان ہے بلتنے کی چیزیں جو تم بلت رہے ہو پھر ہم تمہیں بتلا دیں گے جو کچھ کے تم کرتے رہے تھے اس دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے جیسے کہ پانی جو ہم برساتے ہیں بلندی سے آسمان سے تو اس کے ساتھ دکل آتا ہے زمین سے سبزہ پانی برسا زمین بے آو گیا تھی کوئی ہریالی نہیں تھی نہ کوئی گھاس ہے کچھ نہیں ہے بارش کے بعد جو ہے زمین کے اندر سے ہی پھر وہ ہریالی عمر کر آگئی ہے فَقْتَلَةَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ نَبَات تو زمین میں موجود تھی اس کو نکالنے کا ذریعہ پانی بنا ہے مِمَّا يَاكُلُ النَّاسِ جس میں سے کہ لوگ بھی کھاتے ہیں منعنام اور جو چوپائے ہیں اور ہیوانات ہیں وہ بھی کھاتے ہیں حَتَّى اِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرَفَحَا یہاں تک کہ جب زمین خوب اپنا سنگھار کر لیتی ہے اور یہ دیکھئے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں زمین جب اس میں سرسبز ہے شاداب ہے کہیں آپ نے دیکھا کہ کہیں جو ہیں وہ سرسوں کے پھول ہیں وہ پیلا گہنا جو ہے اس نے پینا ہوا ہے تو قرآن مجید لفظ استعمال کیا جب وہ اپنا پوری طرح سنگھار کر لیتی ہے حَتَّى اِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَحَا وہ اپنی پوری رونق اور چمک دمک حاصل کر لیتی وَزَيَّنَتُ اور خوب مزین ہو جاتی ہے سولہ سنگار کر لیتی ہے وَزَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا اور اس زمین کے مالک جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس پر قادر ہیں یعنی فصل ہماری تیار ہے بس اب دو دن کی بات ہے کہ اچانک ہمارا ایک حکم آتا ہے اس کھیتی پر یا اس باغ پر رات کے وقت یا دن کے وقت فَجَالْنَا حَصِيدًا کَالْلَمْتَحْنَا بِلْأَمْسَ اور ہم اس کھیتی کو یا اس باغ کو ایسا کر دیتے ہیں کہ جیسے وہ کھیت کٹ چکا یا باغ اجڑ چکا جیسے کہ وہ تھا ہی نہیں ساری ان کی محنت اکارت گئی ساری ان کی امیدیں جو ہے پانی پھر گیا یہی معاملہ انسان کا ہے سنتا خزان کا تو معلوم ہوگا کہ کچھ بھی نہیں ہے قَضَعَلْكَ الْنُفَسِّلُ الْعَيَاتِ اسی طرح ہم اپنی آیات کیوں تفصیل کرتے ہیں لِقَوْمِيَ تَفَكَّرُونَ ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں وَاللَّهُ يَدُوْا الْا دَارِ السَّلَامِ اور دیکھو اللہ بُلَا رہا ہے تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف وَيَهْدِي مَنْ يَشَعَوْا الْا سِلَامِ مُسْتَقِيمِ اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور یا ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کا تعلیب ہوتا ہے اس کو الى سلاتِ مُسْتَقِيم سیدھے راستے کی طرف لِلَّذِينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزْزِعَادَةِ وہ لوگ کہ جو احسان کے روش اختیار کریں گے بھلائی کے روش اختیار کریں گے انہیں حسنہ ہی ملے گا انہیں بدلا بھی بہت اچھا ملے گا بس زیادہ بلکہ اور بڑھ کر ملے گا وَلَا يَرْحَقُ وَجُوهُمْ قَتَلُ مَلَا ذِلَّةِ اور ان کے چہروں پر نہ مسلط ہوگی نہ سیاہی نہ رسوائی نہ ذلط اولائق اصحاب الجنہ یہ ہوں گے جنت والے ہم فیہا خالے دور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے وَالَّذِينَ قَسَبُوا سَيِّعَات اور وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائیں جزاؤ سیئت بِوِسْلِحَا ان کے لئے بدلا ہوگا سیئت برائی ہی کا اسی جیسا زیادہ نہیں ہوگا اسی جیسا وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةِ اور ان کے اوپر زلط اور ندامت اس کے سائے ان کے چہروں پر پڑے ہوئے ہوں گے مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَوَاتٍ نہیں ہوگا انہیں اللہ کی پکر سے کوئی بھی بچانے والا ایسے ہوں گے ان کے چہرے گویا کہ ان کے اوپر سیاہ تاریخ رات کے کچھ ٹکڑے جو ہیں وہ آگئے ہیں اُلَائِقَ اَصْحَابُ الْنَار یہ لوگ ہوں گے جہنمی ہم فیہا خالدون اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ وَيَوَنَ اَحْشَرُهُمْ جَمِعًا اور جبکہ ہم ان سب کو جمع کریں گے سُمَّا نَقُولُ لِلَّذِينَ اَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا مَكَانَكُمْ کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ پر انتم تم بھی اور تمہارے شریک بھی اب یہاں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ شریکوں سے مراد ہیں اولیاء اللہ انبیاء فرشتے جن کو پوجا گیا جن کے نام پر مورتیں بنائی گئیں یعنی ایک تو ہے کہ جو ہوائی ہیں لات منات اوزدہ کون ہے کچھ پتہ نہیں لیکن یہ کہ بہرحال جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جن کو پوچھتی تھی وہ بھی اولیاء اللہ تھے وَدْ وَرْسُوَا وہ آئے گا جب ہم سورہ نوح پڑھیں گے پچھلے زمانے کا اولیاء اللہ تھے دیکھ لوگ تھے ان کے انہوں نے بت بنا لیے ہمارے ہاں وہ بت نہیں بنتے قبل پوچھتی ہیں لیکن یہ جو مسئلے ہوتے ہیں یہ ان لوگوں کی شرکا کی بات ہو رہی ہے جو دیکھ لوگ ہیں اللہ کے بندے ہیں فرشتے ہیں ارواہ ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں یا یہ اور کوئی اللہ کے بڑے دیکھ اور اونچے بندے ہیں تو ہم کہیں گے اب دیکھ لیجئے یہاں یہ خیال نہ ہو کہ یہ لوگ جو ہیں اتنے اونچے رتبے والے ہوں گے ان سے ایسے کیسے خطاب ہو جائے گا تو اللہ نے جیسے خطاب حضرت عیسیٰ سے کیا یا عیسیٰ بن مریم وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بائدہ کے آخر میں تو اَرَبُّ رَبٌّ وَإِن تَنَزَّلُ وَلَعَبْدُ عَبْدٌ وَإِن تَرَقَّائِ تو شان جو ہے اللہ کی وہ تو بہرحال بہت بلند ہے فَزَيِّلْنَا بَيْنَهُمْ تو ان کے درمیان ہم سارے رشتے ملقطے کر دیں گے وَقَالَ شُرَقَاهُمْ مَا كُنْتُمْ يَانَ تَعْبُدُونَ وہ جو ان کے شریک تھے جن کو وہ شریک سمجھ کر پوجھ رہے تھے مَعَذَ اللَّهُ وہ بری تھے شیخ عبدالقادر جیلانی بری ہے اس شرک سے جو ان کے لئے ان سے دعائی کرنے والے استغاثہ کرنے والے جو کچھ کر رہے ہیں شرک اس سے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بری ہے یا کوئی بھی کسی مزار پر جا کر کوئی غلط حرکتیں کرتا ہے تو صاحب مزار کے اوپر اس کا کوئی وبال نہیں ہے وہ تو اپنی زندگیہ گزار گئے وہ تو ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر وہ تو الٹا مقرمہ دائر کریں گے وَقَالَ شُرَقَاؤُمْ جِن کو انہوں نے شریک سمجھا تھا وہ کہیں گے ان سے مَا كُنْتُمْ يَعَنَا تَعْبُدْ نہیں نہیں تم غلط کہہ رہے ہو تم ہمیں نہیں پوچھتے تھے ہماری بندگی نہیں کرتے تھے فَقَفَا بِاللَّهِ شَعِدًا بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ تو تمہارے اور ہمارے مابین اللہ کافی ہے یہ گواہی دینے کے لیے اِنْ كُنَّا عَنِ عَبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ کہ اے بدبختو اگر تم ہماری بندگی کرتے بھی تھے تو ہمیں کچھ پتا نہیں تھا کہ تم ہماری بندگی کر رہے ہو لازماً ہم تمہاری عبادت سے بندگی سے غافل تھے ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ تم نے کیا کیا ہے ہم پر کوئی ازام نہیں ہے ہم بری بری ہیں تم سے اور تمہارے اس شرک سے جو تم کرتے رہے ہو اس دن ہر جان کو پتا چل جائے گا اس نے کیا آگے بھیا تھا وَرُدُّوا إِلَّ اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ اور وہ لوٹا دیا جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا برحق مولا ہے وَدَلَّا عَنْهُمْ مَا قَانُوا يَفْتَرُونَ اور جو انہوں نے گھر لی تھی چیزیں افترہ کیا تھا وہ سب کا سب ہوا ہو جائے گا اور وہ ان کے ہاتھوں کے توتے اڑ جائیں گے اور گم ہو جائیں گے وہ ساری چیزیں جن کو سہارا سمجھا ہوا تھا کہ ہم وہاں جائیں گے تو ایسے شفاعت ہوگی اور ایسے بزرگ ہمیں بچا لیں گے اور اس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے لیے ذریعہ بن جائیں گے وہ سب کا سب معلوم ہوگا کہ خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسانہ تھا قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ ان سے کچھ یہ کون ہے جو تمہیں رس پہنچاتا ہے آسمانوں سے بھی اور زمین سے بھی اَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْسَارِ یا کون ہے وہ جس کے قبضہ قدرت میں ہے تمہارے کان بھی اور تمہاری آنکھیں بھی وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتَ اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے وَمَنْ يُدَبِّرُ الْعَمْرِ اور کون ہے تدبیر عمر کرنے والا سَيَقُولُونَ اللَّهُ وہ کہیں لیا اللہ یہ ساری چیزیں وہ مانتے تھے مجھلکینِ عرب اللہ کے کام ہے یہ اَفَلَا تَتَّقُونَ تو پھر ڈڑتے نہیں ہو پھر تم نے یہ کیا چیزیں جو ہے گھڑ لی ہے کہاں سے یہ عقیدے لے آئے ہو کہاں سے یہ دیویاں اور دیوتا تم نے تراش لیے ہیں فَزَالِكُمُ اللَّهُ رَبَّكُمُ الْحَقُ تو وہی تو ہے اللہ تمہارا رب برحق موضع فَمَادَ عَبَادَ الْحَقِّ إِلَّا ظَلَالِ تو حق کے بعد پھر کیا رہ جاتا ہے سوائے گمراہی کے اس حق کو مضبوطی سے تھامو اور کسی اور گمراہی کے اندر مبتلا نہ ہو فَانَّا تُسْرَفُونَ تو کہاں سے تم لوٹائے جا رہے ہو پھیرے جا رہے ہو یعنی حق پہ آگئے پہنچ گئے کہہ دیا اللہ لیکن پھر کوئی ایک چور دروازہ لیا اور کسی عقیدے کی جو پکڑنڈی گھڑ لی قَذَالِكَ حَقَّتْ قَلِمَةُ رَبِّكَ لَلَّذِي نَفَسَقُوا اَنَّهُمْ لَا يُمِنُونَ اسی طریقے سے راست آئی ہے راست آیا ہے کلمہ تیرے رب کا ان لوگوں پر جنہوں نے نافرمانی کے رفیش اختیار کی اَنَّهُمْ لَا يُمِنُونَ کہ وہ ایمان نہیں لائیں گی تیرے رب کی وہ بات ثابت ہو چکی ہے قُلْ حَلْ بِن شُرْقَائِكُمْ مَنْ يَبْدَوْا الْخَلْقَ سُمَّا يُعِيدُهُ ان سے پوچھئے تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو تخلیق کرتا ہو پہلی مرتبہ اور پھر دوبارہ بھی کرے قُلْ اللَّهُ يَبْدَوْا الْخَلْقَ سُمَّا يُعِيدُهُ کہ یہ صرف اللہ ہے جو پہلی مرتبہ بھی پیدا کرتا ہے وہ ہی اعادہ بھی کرے گا فَانَّا تُوْفَقُونَ تم کہاں سے پلتائے جا رہے ہو قُلْ حَلْ بِن شُرْقَائِكُمْ مَنْ يَبْدِوْا الْخَلْقَ ان سے پوچھئے ہے کوئی تمہارے شریکوں میں سے جو حق کی ہدایت دے سکے رہنوائی کر سکے قُلْ اللَّهُ يَبْدَوْا الْخَلْقَ کہیے کہ اللہ ہے جو حق کی ہدایت دیتا ہے اَفَمَنْ يَحْدِي لَلْحَقُ اَحَقُوا اَنْ يُتَّبَعَ تو کیا بھلا وہ کہ جو حق کی ہدایت دیتا ہو زیادہ مستحق ہے اس کا کہ اس کی بات مانی جائے اَمَّنْ لَا يَحِدِّي لَا يُعْدَى یا وہ کہ جو خود ہدایت نہیں پاسکتا اللہ یہ کہ اسے ہدایت دی جائے تمام مخلوقات جو ہیں وہ بھی ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے دست سوال دراز کرتی کیا دبیعی حقیم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں یہ دعا مانتے تھے اہدن السلاط المستقی تو ہدایت دینے والا تو اللہ ہے تو بھلا وہ کہ جو ہدایت دیتا ہے اس کی بات ماننی چاہیے یا اس کی جو خود ہدایت کے محتاج ہیں جو خود ہدایت چاہتے ہیں جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے اَفَمَنْ يَحْدِي لَلْحَقِّ اَحَقُوا اَنْ يُتَّبَعَ اَمَّنْ لَا يَحْدِّي إِلَّا يُحْدَى جو خود ہدایت نہیں پاسکتا مگر یہ کہ اسے ہدایت دی جائے فَمَا لَكُمْ كَيْفَةَ تَحْقُبُونَ تو تمہیں کیا ہو گیا کیسے فیصلے کرتے ہو وَمَا يَتَبِعُ اَكْسَرُهُمْ إِلَّا ظُنَّا اور یہ نہیں پیروی کر رہی ان کی اکثریت مگر ذن کی ذن ہے اٹھکل پچو ہے گمان ہے اِنَّ الزَنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْعَ اور یہ گمان اور اٹھکل پچو جو ہے وہ انسان کو حق سے کسی بھی درجے میں مستغمی نہیں کر سکتا اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے وَمَا كَانَ حَدَى الْقُرَانُ وَا يُفْتَرَى بِن دُونِ اللَّهِ یہ قرآن ایسی شہ نہیں ہے کہ جسے اللہ کے سوا کہیں اور اس گھر لیا گیا ہو یہ گھری جانے والی تصدیف کی جانے والی کتاب نہیں ہے وَلَاكِنْ تَصْدِيقًا لَغِي بَيْنَا يَدْعِهِ بلکہ یہ تو تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو اس کے سامنے ہے وَتَفْصِيلِ الْقِتَابِ اور اس میں تمام شریعت کی جو ہے تفصیل ہے لَا رَيْبَ فِيهِ بِالْرَبِّ الْعَالَمِينَ حَدْمِنَ کوئی شُبَہ نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو تمام جانوں کا رب ہے اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاح کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ حضور نے یہ خود گھر لیا ہے محمد نے یہ خود جو ہے موضوع کر لیا ہے کلام یہ قرآن ان کی تصنیف ہے قُلْ فَاتُو بِسْسُورَةٍ نِسْلِهِ تو کہیے ان سے کہ لے ہو تم ہی تم بھی ایک سورت اس جیسی وَدْعُو مَنِسْتَطَعَتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور اللہ کے سوا جس کو چاہے پکار لو اِن کن تم صادقین اگر تم سچے ہو یہ چیلنج سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا اور یہاں بھی آیا ہے بلکہ کہنا یہ چاہیے یہاں بھی آیا ہے اور پھر سورہ بقرہ میں بھی آئے گا یہ تو یوں سمجھئے کہ مکی صورتوں میں آخری مرتبہ یہ چیلنج سورہ یونس میں ہے اس سے ایک ذرا اور جو ہے خلقہ چیلنج وہ اس سے آگے سورہ حود میں آ جائے گا کہ دس صورتیں بنا کر لے آو یہ گویا کہ برسویلِ ترنزل آخری درجہ میں ایک صورتی بنا کر لے آو بلکہ زمو ببانب یحیطو بعلمہی ولمہ جا یاتہم تعویلو نہیں بلکہ انہوں نے تقزیب کی ہے اس چیز کی جس کے علم کا یہ آتا نہیں کر چکے ولمہ یاتہم تعویلو اصل میں اس کی تشریح یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو بار بار آ رہا تھا عذاب آئے گا عذاب آئے گا پکڑ آئے گی ابھی چونکہ اس کا کوئی بستاق خارجی ان کے سامنے نہیں آیا تھا لہذا وہ بات جو ہے جب تک کہ بستاق خارجی سامنے نہیں آ رہا تھا جھٹائے جا رہے تھے قذبو بمالب یحیطو بعلمہی ابھی جو بھی کچھ ان کو بتایا گیا ہے اس کے علم کا یہ ادراک نہیں کر سکے شعور حاصل نہیں کر سکے باقی جو دھمکی دی گئی جو خبر دی گئی اس کا بستاق بھی ابھی نہیں آیا اسی طریقے جھٹایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے فنظر کیفا کانا آقبت الظالمین تو دیکھئے کیسا انجام رہا ہے کیسا ہوا انجام کیفا کانا آقبت الظالمین ظالموں کا وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُوا بِهِ ان میں وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے آج نہیں تو کل اور وہ بھی ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے وَرَبُّكَ عَلَمُوا بِالْمُفْسِدِينَ اور آپ کا رب ان مفصدوں سے خوب واقف ہے وَإِنْكَزَّبُوْكَا پھر اگر یہ آپ کو جھٹلا دے فَقُلْ تو کہہ دیجئے لِي عَمَلِي میرے لیے ہے میرا عمل وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اور تمہارے لیے ہے تمہارا عمل اَنْتُمْ بَرِيُونَ مِمَّا عَمَلُو تم بری ہو تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے میرے عمل کے بارے میں وَآَنَا بَرِيُونَ مِمَّا تَعْمَلُونَ اور میں بری ہوں اور ہرگی ذمہ دار نہیں ہوں تمہارے عمال کا وَمِنْهُمْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكُمْ اور ان میں سے وہ بھی ہیں نبی بڑی توجہ سے آ کر آپ کی طرح سنتے ہیں آپ کی کان لگا کر فَأَنْتَ تُسْمِعُوا سُمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ تو کیا آپ بحروں کو سنا سکتے ہیں چاہے وہ عقل سے کام نہ لیتے ہو یعنی یہ کہ یہ صرف ان کا جو ہے یہ ایک ایسا اظہار کر رہے ہیں یہ صرف لوگوں پر اثر ڈالنے کے لیے کہ اپنے عوام کو یہ بابر کرا سکیں کہ ہم تو بڑے مخلص لوگ ہیں جا کر سمجھتے ہیں کوشش کرتے ہیں محمد کی صحبت میں بیٹھتے ہیں بات ہی ایسی کوئی نہیں ہے کہ جس کو مانا جائے لہذا اس کے اوپر اثر اداد ہونے کے لیے تو چونکہ پہلے سے نیت نہیں ہے ماننا نہیں ہے تو گویا کہ اندھے ہیں بہرے ہیں اَفَاَنْتَ تُسْبِعُوا سُمَّا یہ تو بہرے ہیں وَمِنْهُمَّا يَنْذُرُوا الْحِقُ ایسے بھی ہیں جو آتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں اَفَاَنْتَ تَحْدِلْعُمْيَا تو کیا آپ اندھوں کو ہدایت دیں گے وَلَوْ قَانُوا لَا يُسْرُونَ خواہ وہ دیکھتے نہوں یعنی یہ بھی چونکہ نیت نہیں ہے دل اندھے ہو چکے ہیں لہذا ان کا آپ کے پاس آنا آپ کو دیکھنا آپ سے کرام اللہ سننا یہ سب ان کے حق میں کہیں مفید نہیں ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يَزْلِمُ نَاسَ شَيْئًا یقیناً اللہ تعالی انسانوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا وَلَاكِنَّ نَاسَ أَنفُسَهُمْ يَزْلِمُونَ بلکہ لوگ خود اپنے اوجانوں پر ضرب ڈھاتے ہیں وَيَوْوَ يَحْشُرُهُمْ قَاللَّمْ يَلْبَسُوا اللَّهَ سَعْتَ مِنَ النَّهَار اور جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا قیامت کے دن جب وہ حاضر ہوں گے جمع ہوں گے حشر کے میدان میں قَاللَّمْ يَلْبَسُوا انہیں ایسے محسوس ہوگا کہ نہیں رہے تھے وہ اللَّه سَعْتَ مِنَ النَّهَار مگر دن کی ایک گھڑی دنیا میں اور عالم برزق میں جو کل وقت گدرا ہے وہ شاید بس ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے قَدْ خَسِرَ النَّذِينَ اَقَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ اور یہ لوگ بڑے خسارے اور تباہی اور بربادی کا شکار ہوئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا الناسی ملاقات کو وَمَا كَانُوا مُحْتَدِين اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے اب یہ وہ بات آگئی ہے ان کی جو دھمکیاں انہیں دی جا رہی تھی اور جس کی تعویل لَمَّا يَاتِهِمْ تَعْوِيلُهُمْ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ اللَّذِينَ عَدُهُمْ اے نبی جو دھمکیاں انہیں دے رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی ہی میں وہ عذاب آ جائے آپ کے سامنے ہی وہ ساری چیزیں ہو جائیں آپ کو بھی ہم دکھا دیں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ اللَّذِينَ عَدُهُمْ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو بھی دکھا دیں وہ چیزیں بعض کہ جن کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں جس کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو وفاد دے دیں فَإِلَيْنَا مَرْجِوهُمْ پھر انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے سُمَّ اللَّهُ شَهِدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ پھر اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس پر جو یہ کر رہے ہیں یعنی آخری محاسبہ تو قیامت کے دن ہونا ہی ہے وہاں ان کو پوری صدا مل جانی ہی ہے لیکن یہ کہ یہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ پورا عذاب نہ آئے جیسے کہ آپ کو معلوم ہوئے کہ بعد میں جو صورت بنی اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کی طرح کا عذاب تو نہیں بھیجا اس لیے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ مکہ والے بلکل ایمان نہ لائے ہیں حضرت نوح علیہ السلام پر تو ساڑھے نو سو برس کی دعوت کے بعد بھی کہتے ہیں کہ بمشکل اسی کے قریب آدمی ایمان لائے میری اپنی رائے تو یہ بھی نہیں اسی بھی نہیں تھے لیکن یہ کہ بہرحال ساڑھے نو سو برس اور اسی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہے مکہ کے معتنی لوگ جو ہیں وہ ایمان لائے اس میں ان کے سرداروں میں سے بھی تھے آخر حضرت ابو بکر کون تھے حضرت طلحہ کون تھے زبیر کون تھے عبد الرحمان ابن عوف کون تھے عمر کون تھے حمزہ کون تھے تو اس اعتبار سے معاملہ مختلف ہے تو بازل نزی نائے دو ہوں چونکہ یہاں معاملہ مختلف ہوا ہے لہذا ان کی سزا کی شکل یہ ہوئی کہ پہلی قصد تو ان کو غزوہ بدر میں دے دی گئی ستر ان کے بڑے بڑے سردار وہاں کھیت رہے اور اس کے بعد ان کی آخری رسوائی جو ہے وہ جو ہم پڑھ آئے ہیں سن نو حجری میں آ کر اب لوگوں کے اعلان عام کر دیا گیا کہ اب چل مہینے کی تمہیں محلت دی جا رہی ہے اس کے اندر اندر اگر تم ایمان نہیں لائے تو تمہیں قتل کر دیا جائے یہ صدا کی شکل تھے سم اللہ شہید من آبا یفعلون پھر اللہ گواہ ہے اور نگران ہے اس پر جو یہ کر رہے ہیں ولے کل امت رسول ہم نے ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا فَإِذَا جَا رَسُولُهُمْ اور جب رسول ان کے پاس آگئے قضیہ بینہم بلقستوں کے ماں بین عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا گیا وَهُمْ لَا يُسْلَمُونَ اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا گیا یعنی حضرت نو علیہ السلام حضرت حود حضرت صالح حضرت شعیب اور حضرت لوت حضرت موسیٰ ان سب کے معاملات کو ذہن میں رکھئے وَيَقُولُ لَا مَتَحَذُ الْوَعْدُ اِنْكُنْ تُمْ صادقین اور وہ یہ کہتے ہیں کب یہ وعدہ پورا ہوگا تم کہتے ہیں وعدہ آب آئے گا کب آئے گا اگر تم سچے تو بتاؤ قُلْ لَا مَلْكُلْ نَفْسِدَرْ رَمْ وَلَا نَفْعَا اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں تو خود اپنی جان کے لیے بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا نہ کسی ضرر کا نہ کسی برے کا نہ بھلے کا نہ نفع کا اِلَّا مَاشَاءَ اللَّهُ سواء اس کے کہ جو اللہ چاہے لِكُلْ لِي اُمَّتِنْ عَجَلْ یا اوپر تھا وَلِكُلْ لِي اُمَّتِنْ رَسُولْ ہر امت کے لیے ایک رسول وَلِكُلْ لِي اُمَّتِنْ عَجَلْ اور پھر اس کے لیے ایک وقت معین ہے اس وقت معین سے پہلے عذاب نہیں آئے گا چاہے وہ مسلمان جو بھی ساتھی ایمان لائے ہو رسول کے ساتھ وہ چاہے کتنا ہی چاہے کہ جلدی سے اب حساب پاک کر دیا جائے ان ناہنجاروں کا لیکن نہیں اس کے لیے وہ عجل جو معین جو ہے وہ پوری ہوگی لِكُلْ لِي اُمَّتِنْ عَجَلْ فَيْدَا جَا عَجَلْهُمْ لیکن جب وہ عجل آ جائے گی وقت آ پہنچے گا فَلَا يَسْتَاخِرُونَ سَعَاتٌ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ تو نہ تو اس کو وہ مؤخر کر سکیں گے ایک گھڑی بھی اور نہ ہی اسے پہلے لا سکیں گے قُلْ اَرَائَتُمْ مِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا تو اے نبی ان سے کہی اَرَائَتُمْ کیا تم نے غور کیا اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُهُ اگر آجائے اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آدھم کے بیاترن رات کے وقت او نہارن یا دن کے وقت مَاذَا يَسْتَاجَنُوا مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ تو وہ کیا شئے ہے جس کی وجہ سے تم یہ جلدی مچا رہے ہو یہ مجرم جلدی مچا رہے ہیں تمہارے پاس روک کیا ہے اس کا علاج کیا ہے توڑ کیا کر لوگے تحفظ کیا کروگے کس چیز کے بھروسے پر تم اس طریقے سے جرتیں دکھا رہے ہو جسارتیں کر رہے ہو لے آؤ عذاب لے آؤ عذاب اَسُمَّ اِذَا مَا وَقَعَ عَابَلْتُمْ تو کیا اس وقت جبکہ وہ عذاب واقع ہو جائے گا پھر ایمان لاؤگے آمنتن بہی اَسُمَّ اِذَا مَا وَقَعَ عَابَلْتُمْ بَهِ تو کیا اس وقت جبکہ وہ عذاب واقع ہو چکے گا تب ایمان لاؤگے آلان کیا اب وَقَدْ كُنْتُمْ بَهِ تَسْتَاجِلُونَ اس سے پہلے تو تم اس عذاب کی جلدی مچا رہے تھے اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا پھر کہا جائے گا ان ظالموں سے گناہگاروں سے کہ اب ہمیشگی کے عذاب کا مدہ چکھو تمہیں بدلہ نہیں دیا جا رہا ہے مگر تمہارے اپنے کرتوتوں ہی کے تفیل دیکھیں جیسے میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ بتایا ہے کہ قرآن مجید میں کفار سے یا مشرقین سے مخالفین سے بھی بڑی سرچنگ قویسچنز کیے جاتے تھے کیا واقعی تمہارا یہ خیال ہے یہاں کفار اسی انداز میں سوال کر رہے ہیں حضور سے وَيَسْتَنْبِعُونَكَ Hَقْocُنْهُ اور اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں محمد واقعی یہ حق ہے جو آپ کہہ رہے ہیں یعنی آپ کو تمسکھٹ تو نہیں کر رہے ہیں استعداد تو نہیں کر رہے ہیں واقعی جو آپ کہہ رہے ہیں واقعی آپ کو خود بھی یقین ہے پورا پورا وَيَسْتَنْبِعُونَكَ Hَقْocُنْهُ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ ہونے والی ہے شدنی ہے یقینی ہے آپ کو یقین ہے قُلْ يِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقْ بہت زور ہے اس کلام میں کہہ دیجئے ہاں اور مجھے میرے رم کی قسم ہے کہ وہ حق ہے شدنی ہے اٹل ہے ہو کر رہے گی وَمَا أَنتُمِ مَحْجَزِينَ اور تم شکست نہیں دے سکو گے اللہ کو تم حرار نہیں سکتے وَلَوَ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ اور اگر کسی جان کے پاس ایک جان کے پاس اگر زمین کی ساری دولت بھی ہوگی تو وہ اسے فدیع میں دینا چاہے گی وَأَسَلُ النَّدَامَتَ اور وہ اپنی ندامت کو چھپائیں گے اندر یہ اندر جو ندامت ہوگی لَمَّا رَابُ الْعَضَاب جب وہ دیکھیں گے عذاب کو وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتِ اور ان کے مابین عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا عَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آگاہ ہو جاؤ جو کچھ بھی ہے آسمان ورزمین میں وہ اللہ ہی کا ہے اسی کی ملکیت ہے عَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ آگاہ ہو جاؤ اللہ کا وعدہ حق ہے وَلَا كِنَّ أَكْسَرُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی وَيُّهِ وَيُمِيد وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی طرح تمہیں لوٹ جانا ہے اب جو یہ دو آیات آ رہی ہیں یہ پھر بہت عظیم خزانہ ہے قرآن مجید میں عظمت قرآن کے بیان پر یہ بہت ہی جام مقام ہے افادیت کے اعتبار سے یَا يَوَنَّاسَ اے لوگو قَدْ جَاتْكُم مَعْعِزَةٌ مِّن رَبِّكُم وَشِفَاعٌ لِمَا فِي الصُدُورِ دیکھو آگئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے اور جو روگ تمہارے سینوں میں ہیں ان کی دواء ان کی شفاء یہ بہت اہم ہے یہاں جو ترتیب آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر دل سخت ہو گئے ہو تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس پر کوئی کلام کلام نرم و نازک بے اثر مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر تو پہلے دل کو نرم کرنے کی ضرورت ہے زمین سخت ہے بارش برسی ہے بارش بہ گئی ہے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا ماری جذب بھی نہیں ہوا آدمی بیمار ہے الٹییں آ رہی ہیں آپ دواء دے رہے ہیں نکل جاتی ہے دواء جو ہے میدے سے جذب ہو تو فائدہ پہنچائے نا تو پہلا کام یہ ہے کہ دل کو نرم کیا جائے ثم قصد قلوبکم جو دل سخت ہو گئے تھے اس کے لئے معاث کی ضرورت ہے مععظہ نصیحت ایسی بات جو دلوں میں گداس پیدا کر دے درمی پیدا کر دے پھر اس کے بعد جب وہ دواء بن کر اور وہ جذب ہو جائے تو اب اس کی تاثیر ہوگی کہ اب جو اس کے اندر امراض ہیں دلوں کے اندر دلوں میں امراض کیا ہے دنیا کی محبت دولت کی محبت شہرت کی محبت جائدات کی محبت اولاد کی محبت بیگیوں کی محبت دنیا یوں سمجھئے کہ ایک شہ ہے اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی یہ روگ اور تکبر اور حسد اور بغض ان چیزوں کو نکال نکال کر ان کا جو ہے علاج ہے وہ قرآن ہے قَلْ جَادْكُمْ مَوْعِزَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ قرآنِ مجید اولاً تو مععظہ ہے وعظ ہے نصیحت ہے پھر شفاہ ہے شفاؤں لِمَا فِي صُدُور جو سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کا علاج ہے وَهُدَنْ اور اب ہدایت ہے بیماری اندر سے نکلے گی تو اب قرآن کی ہدایت پر آپ جو ہے عمل کریں گے جو اس کی رہنمائی کو عملاً اختیار کریں گے اور آخری نتیجہ وَرَحْمَةُ لِلْمُومِنِينَ اہلِ ایمان کے حق میں پھر یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت الرحمن وعلم القرآن رحمان کی رحمانیت کا مظہر اتم یہ قرآن ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ اے نبی ان سے کہیے یہ قرآن جو نادل ہوا ہے اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے نادل ہوا ہے یہ اس کے فضل اور رحمت کا مظہر ہے یہ اس کا بہت بڑا عیسان ہے یہ اس کی سب سے بڑی دولت ہے جو اس نے نو عیسانی کو دی ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَهُ تو اس پر خوشیاں منائیں جشن منانا ہے تو قرآن کا مناؤ خوشیاں منانی ہے قرآن کی مناؤ کہ اللہ تعالی نے اتنی بڑی شئے تمہیں عطا کیے فرح کا لز عام طور پر قرآن مجید میں اچھے سنس میں نہیں آتا فرح کہتے ہیں کہ خوشی سے پھولے نہ سمانا عام طور پر یہ مضمت کی جگہ آتا ہے لیکن یہاں فرمایا قرآن کے اوپر اگر فرح کرنا ہی ہے فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَهُ خوشیاں منانی ہے تو اس پر مناؤ خوشیاں منانی ہے تو اس پر مناؤ خوشیاں منانی ہے وہ جو کچھ تم جمع کر رہے ہو ساز و سامان دنیا بھی اور تم کہاں کہاں سے لے کر آئے ہو تم نے سجاوٹ کے لئے سامان جمع کیا ہے دیکوریشن پیسز جمع کیے ہیں کہاں کہاں سے انٹیکس لے کر آئے ہو پیسے کرچ کیے ہیں یہ ساری چھن جمع کر رہے ہیں ان سے کہیں بہتر ہے یہ قرآن ان سے کہیے کہ تم نے غور کیا کبھی کہ اللہ نے تمہارے رزق اتارا ہے فَجَالْتُ مِنُوْ حَرَامًا وَحَلَالًا تو تم نے اس میں سے کسی کو از خود اپنی برزی سے حرام قرار دے دیا کسی کو حلال قرار دے دیا قُلَا اللَّهُ عَذِنَ لَكُمْ ان سے پوچھئے کہ اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے ام علی اللہ تفترون یا تم یہ اللہ کے اوپر افترابازی کر رہے ہو یہ ساری باتیں جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نام میں آ چکی ہیں پھر سورہ مائدہ میں آخری بات آئی تھی یہ جو ان کے ہاں منگھڑت شریعت بنی ہوئی تھی وَمَا ظَنُوا الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْقَذِبْ یوم القیامہ اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا کہ جو اللہ کی طرف غلط باتیں منصوب کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن کیا حشر ہوگا ان کا اِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ یقیناً اللہ تعالی تو بندوں کے حق میں بڑے فضل والا ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کی نعمتوں کا حق نہیں مانتی تو اس حصے کے اندر خاص طور پر یہ دو آیتیں جو آئی ہیں قرآن مجید کے بارے میں کوشش کیجئے کہ ان کو تو یاد کر لیں اس میں جو ترتیب ہے وہ بڑی اہم ہے کہ پہلے دل میں نرمی ہو تاکہ پھر قرآن اس میں جذب ہو چوم جان در رفت جا دیگر شوت اگر جیسے چکنے گھڑے کے اوپر پانی گرا اور بہ گیا اندر جذبی نہیں ہوا تو فائدہ کیسے ہوگا تو دل کی نرمی کا سمان بھی قرآن میں ہے دواء بھی قرآن ہے ہدایت بھی قرآن ہے رحمت بھی قرآن ہے اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت نوع انسانی کے لئے قرآن حقیم لے وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا اِسْتُفِيدُونَ فِيهِ وَمَا يَعْظُمْ عَن رَبْدِكَ مِنْ مِسْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءُ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٌ أَلَا إِنَّ عَوْلِيَا اللَّهِ الْآخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَلُونَ الَّذِينَ عَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَةِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِیلَ لَكَ لِمَاتِ اللَّهِ ذَالِكَ هُوَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ صدق اللہ العظیم وَمَا تَكُونُ فِي شَانٍ اور نہیں ہوتے آپ کسی بھی کیفیت میں وَمَا تَقْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ اور نہیں پڑھ رہے ہوتے آپ قرآن میں سے کچھ بھی وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ وَرَيْا مُسَلْمَانُ وہ نہیں عمل کر رہے ہوتے تم کوئی بھی اچھا عمل اِلَّا قُلْنَا عَلَيْكُمْ شُهُودًا مگر یہ کہ ہم حاضر ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں تمہارے اس عمل پر گواہ ہوتے ہیں استفیدون فیح جبکہ تم اس میں مصروف ہوتے ہوں یہ بڑی ہے ایک بشارت والی بات ہے کہ بندہ مومن کو یقین دلایا جائے کہ جو خیر تم کمارے ہو جو بھلائی کر رہے ہو جو نیکی کر رہے ہو تمہارا رب اسے دیکھ رہا ہے وہ بات نہیں ہے کہ مر جائے ہم انہیں خبر نہ ہوئی اللہ تعالیٰ تو تمہاری ہر جو بھی عیسار اور قربانی جو بھی تم اللہ کی راہ میں کر رہے ہو وہ خود دیکھ رہا ہے موجود ہوتا ہے اس میں دیکھئے خاص کیف ہے اے نبی پہلے خطاب ہے حضور سے واحد کسی رہ میں اے نبی آپ جس کیفیت میں بھی ہوتے ہیں مَا تَكُونَ فِي شَانِن وَمَا تَتْلُو مِنْهُمْ مِنْ قُرْآنِن اور جو قرآن میں سے آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں کوئی حصہ کوئی صورت خود پڑھ رہے ہوں پڑھ کر سنا رہے ہوں اور اب رخ بدلہ ہے اہلِ ایمان کی طرف مسلمانوں کی طرف مَا تَوَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ اور اے مسلمانوں جو عمل بھی تم کرتے ہو مِنْ عَمَلٍ کہ جو اچھا عمل ہو دیکھ عمل ہو اِلَّا قُلْنَا عَلَيْكُمْ شَهُودًا ہم تم پر تمہارے پاس موجود ہوتے ہیں استفیدون فی جبکہ تم اس میں مصروف ہوتے ہو وَمَا يَعْظُمُ عَنْ رَبِكَ اور نہیں غائب ہوتا آپ کے رب سے مِنْ مِسْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْعَرْضِ زمین میں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی شئے وَلَا فِي سَمَاءَ نَا آسمان میں وَلَا أَصْغَرَ بِنْ ذَالِكَ نَا ہی اس سے کم تر کوئی شئے ہے وَلَا أَكْبَرَ نَا اس سے بڑی إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِين مگر یہ کہ وہ ایک روشن کتاب میں درج ہے یہ روشن کتاب ہے اللہ تعالیٰ کا علم قدیم اَلَا اِنَّا عَلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْضَنُونَ اگاہ ہو جاؤ اللہ کے دوستوں پر نہیں ہے نعو نہیں ہے انسانوں ہی میں سے صاحب ایمان جو ایمان حقیقی سے بہر مند ہو جن کے دلوں میں یقین پیدا ہو چکا ہو اور جو اللہ کے فضل و کرم سے مقام احسان پر فائز ہو چکے ہیں وَانْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَانَّكَ تَرَاهُ فَإِلَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ وہ اور یا اللہ ہے اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا یخرجہم من ظلمات إلى النور یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھا آئے ہیں آیت القرصی کے فوراً بعد اللہ ولی ہے اہل ایمان کا انہیں نکالتا ہے انہیروں سے روشنی کی جانب اور اہل ایمان ولی ہے اللہ کے اللہ کے دوستوں پر ساتھیوں پر اب ظاہر بات ہے جو اللہ کا دوست ہوگا اس کے اندر اللہ کی غیرت ہوگی وہ اللہ کے دین کو پامال دیکھ کا تڑپ اٹھے گا اللہ کے شاعر کی بے حرمتی ہو رہی ہو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے گا وہ تن مندھن لگا دے گا اللہ کے دین کو غالب کرنے کیلئے وہ ہوگا اللہ کا ولی یہ تو نہیں کہ صرف کوئی ایک لبادہ اوڑ لیا ہو ایک لباس جو ہے پہن لیا ہو اور صرف جو ہے خاص نسم کی شکل بنا لی ہو تو وہ اولیاء اللہ ہو جائیں گے اولیاء اللہ تو وہ ہے کہ جو واقعیتاً اللہ کے ساتھ وہ تعلق رکھتے ہیں وفاداری کا وہ ہیں اولیاء اللہ اور یہ کون ہے اولیاء اللہ اگلی آیت نے اس کی خود وضاحت کر دیا اللذین آمنوا وکانو یتقون یہ کوئی نئی سپیشیز نہیں ہے انسانوں میں کوئی علیدہ قسم کے انسان نہیں ہے وہی انسان کہ جو صاحب ایمان ہو اور تقوی کے لبش اختیار کریں اور وہ تقوی ہم پڑھ چکے ہیں اذا مَتْتَقَو وَآمَنُوا وَآمِلُوا الصَّالِحَاتِ سُمَّتْتَقَو وَآمَنُوا سُمَّتْتَقَو وَآحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمَوْسِنِينَ یہ سورہ بائدہ کے اندر آئیت آ چکی ہے یہ تقوی بھی ہے درجہ بدرجہ اہلِ ایمان کو اور اونچے سے اونچے مدارج کی طرح لے جاتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَا فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارتیں ہیں یہ بشارت اس اعتبار سے جو ہم سورہِ توبہ میں پڑھ چکے ہیں ہمارے لیے تو دو اچھائیوں کے سوا کسی تیسری چیز کا تصور ہی نہیں بشارت یہ بشارت ہے کوئی تکلیف بھی آئی ہے تو ہمارے رب کی طرف سے آئی ہے اس پہ گھبرانے کی کیا بات ہے دوست کی طرف سے اگر کوئی شائع آئی ہے اور پھر یہ کہ ہمیں پتا ہے کہ اس میں ہمارا خیر ہے اسی میں بھلائی ہے ایک چیز ناغوار تو ہے بچے کو انجیکشن لگا ہے تو رو تو رہا ہے وہ لیکن معلوم ہے کہ اس کے والدین کو تو معلوم ہے کہ یہ اس کے علاج کے لئے ہمیں ٹھیکہ لگوا رہے ہیں تو تکلیف بھی دنیا میں اللہ کی طرف سے آتی ہے یہ بندہِ مومن سمجھتا یہ میرے حق میں خیر ہے بھلائی ہے میرے لئے تو خیر ہی خیر ہے شر کا سوال ہی نہیں لہم البشرف بشرف فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ اور آخرت میں بھی لا تمدیلہ لکلمات اللہ اللہ کی باتوں کو کو کوئی بدل نہیں کر سکتا ذالکہ ہوا الفوض العظیم یہی بہت بڑی کامیابی ہے وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اَرَنَبِيْهُمْ ان کی بات سے آپ رنجیدہ نہ ہو اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِعَعَ عزت کُل کی کُل اللہ کی اختیار میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے ہوا السمیع العلیم وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے اَلَا اِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي سَمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ عگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کی ملکیت ہے اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی ہے اور جو بھی ہے آسمانوں میں اور جو بھی ہے زمین میں وَمَا يَتَّبِعُوا الَّذِينَ هَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ اور یہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکار رہے ہیں وہ کوئی شرکار نہیں ہے جنہ وہ پکار رہے ہیں وہ تو زن ہے اٹکل پچو ہے ان کے اپنے تصورات اور تواخمات ہیں وہ صرف ذن و تخمین اور اٹکل پچو کی پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہی جس نے تمہیں تمہارے لئے رات کو بنا دیا ہے تاکہ تم اس میں سکون پکڑو آرام کرو استراحت ہو وَالنَّهَارَ مُبْسِرَا اور دن کو بنا دیا دکھلانے والا روشن تاکہ اس میں تم کام کرو اپنی معاشی یہ دو جہد کرو اِنَّ فِي ذَالِكَ لَا آیَاتِ لَيْقَوْمِ يَسْمَعُونَ یقیناً اس میں آیات ہیں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو حقیقتاً سنتے ہوں قَالُوا تَخَدُ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد اختیار کی ہے وہ پاک ہے اس سے وَالْغَنی وہ بے نیاز ہے یہ لفظ یہاں بہت اہم ہے غنی بے نیاز ہے اس کا کیا تعلق اولاد نہ ہونے سے اصل میں انسان کو اولاد کی تمنہ اس لیے ہوتی ہے کہ اسے یہ معلوم ہے کہ مجھے مرنا ہے میں تو فانی ہوں میری اولاد کے ذریعے سے میرا نام زندہ رہے گا انسان کے اندر جو ایک خواہش ہے کہ میرا نام باقی رہے میری یاد باقی رہے تو اس کا تسلسل ہے جو اولاد کی ذریعے سے اللہ تعالیٰ کیونکہ فانی نہیں ہے باقی ہے اسے کسی اولاد کی احتیاج نہیں ہے وہ ہمیشہ خود قائم رہنے والا ہے اس لیے اس کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ اسے اولاد کی حاجت ہو ہووالغنی وہ تو اس سے غنی ہے بے نیاز ہے لہو مافی السماوات ومافی اللر وسیقہ ہے جو کچھ کہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہے زمین میں ان عندکم من سلطانم بہازا نہیں ہے تمہارے پاس کوئی سند کوئی دلیل اس چیز کے لیے کہ تم نے اللہ کے لیے اولاد تراشلی ہیں اتقلونا اللہ مالا تعالیمون کیا تم اللہ کی طرف منصوب کر رہے وہ چیزیں جن کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں کوئی دلیل نہیں کوئی سند نہیں کہہ دیجئے وہ لوگ جو اللہ تعالیم کی طرف جھوٹ باتیں منصوب کرتے ہیں افتراء کرتے ہیں وہ کبھی فراد نہیں پائیں گے مطعون فی الدنیا دنیا میں ان کے لیے ساز و سامان ہے رہنا بسنا ہے اس کے لیے کوئی ضرورت ہم نے ان کو ضرورت کی چیزیں دے دی ہیں سمہ علیہ نامر جیعہم پھر ہماری طرف ان سب کا لوٹنا ہے سمہ نزیقهم العذاب الشدید ابیما کانو یکفرون اور پھر ہم انہیں مزا چکھائیں گے بہت سخت عذاب کا ان کے کفر کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے تھے اب یہ صرف دو رکو سورہ مبارکہ میں آرہے ہیں جو انباؤ الرسل کے ہیں اور اس میں جیسا کہ میں نے ارس کیا حضرت نوح جو اولین ہیں اور حضرت موسیٰ جو آخری ہیں ان دونوں کا تو سراحتاً ذکر ہے بیچ میں صرف حوالہ دیا گیا ہے کسی کا نام نہیں حضرت نوح کا ذکر صرف آدھے رکو پر ہے حضرت موسیٰ کا قدر تفصیل کے ساتھ ڈیڑھ رکو ہے اس کے برقس ہو جائے گا اگلی صورت میں صورہ حود میں حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر پر دو رکو ہیں طویل اور حضرت موسیٰ کا صرف ایسے ہی تذکرہ ہے صرف حوالے کے طور پر وَطْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَا نُوحٍ اور ان کو ذرا سنائی یہ نوح کی خبر اس قانع لقوم ہی جبکہ انہوں نے کہا اپنی قوم سے یا قوم ان کا نَقَبُرْ عَلَيْكُمْ مَقَامِ اے میری قوم کے لوگو اگر تم پر بہت بھاری گزر رہا ہے میرا کھڑا ہونا وَتَذْكِیرِ بِعَيَاتِ اللَّهِ اور اللہ کے آیات سے فَأَلَى اللَّهِ تَوَقَّلْتُو تو میں نے تو اللہ پر توقل کیا ہے فَأَجْمَعُوا عَمْرَكُمْ تو اپنا سارے جو بھی ذرائع ہیں ان کو جمع کرلو وَشُرَقَاكُمْ اور تمہارے سارے شریک جو ہیں انہیں بلالو سُمَّ لَا يَكُنْ عَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّتًا پھر تم پر تمہارا معاملہ جو ہے کسی اشتباہ میں نہ رہ جائے سُمَّقْذُو إِلَيَّ وَلَا تُنزِرُونَ پھر جو فیصلہ میرے بارے میں کرنا ہے کل گدرو اور مجھے کوئی محلت بدو یہ جو انداز ہے چیلنج کا اور یہ اس سے پتا چلتا ہے کس درجہ دل دکھ چکا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا استہزاء سے تمسخور سے مذاق سے اللہ کا ایک بندہ ہے ساڑھے نو سو پرس بیت چکے ہیں کوئی سنکر نہیں دے رہا ہے اس وقت جو آخری باتشا جو مجھ ان پر کر سکتے ہو میرا کوئی بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو اپنی ساری قوت جمع کر لو جیسا کہ اس سے پہلے آ چکا ہے اور بھی انبیاء نے اس طرح کی بات کہیں پھر بالآخر فَإِن تَوَلْ لَيْتُمْ اور پھر اگر تم یہ نہ کرو اگر تم اس کھلے مقابلے میں بھی نہ آؤ اور اس میں اس بات کا خیال موجود ہے یعنی اس بات کا امکان موجود ہے کہ ان کے دل میں چور ہو کہ ہم اس کے خلاف کو اقدام کریں ان سے قتل کر دیں نوح کے خلاف کوئی اور ہم ایسا اقدام کریں تو پتہ نہیں کوئی مسئیمت ہم پر نہ آ جائے لہذا یہ سارا جو انداز تھا حضرت نوح علیہ السلام کا اس کے باوجود پھر وہ فرما رہے ہیں مہین تَوَلْ لَيْتُمْ اگر تم نہیں کچھ کرتے فَمَا سَوَلْتُوْكُمْ نَاجَرْتُمْ پھر ذرا غور کرو میں نے جو بھی تمہاری خدمت کی ہے آج تک تمہیں جو دین کی طرف بلایا ہے دعوت دی ہے میں نے کبھی تم سے کوئی عجر مانگا ہے میں نے تم سے کوئی عجر طلب نہیں کی تم سے کوئی شاواز تک نہیں مانگی میں نے تم سے کوئی مدد نہیں مانگی تم سے کوئی عجر طلب نہیں مانگی اِن عجرِيَا اِلَّا عَلَى اللَّهِ میرا عجر تو اللہ کے ذمہ ہے وَأُمِتُ عَنَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس کے فرمابردار بندوں میں سے رہوں فَقَذَّبُوهُ تو انہوں نے پھر بھی جھٹلا دیا اس کو فَنَجَّئِنَاهُ تو ہم نے نجات دے دی اس کو وَمَمَّاهُ فِي الْفُلْقِ اور جو بھی اس کے ساتھ تھے اس کی کشتی میں وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِ فَارُ انہی کو پھر ہم نے خلفاء بنا دیا زمین کے اندر پھر انہی کو خلافت عطا کی انہی کو جانشین بنایا وَأَغْلَقْنَا لَذِينَا قَذَّبُوا بِ آیَاتِنَا اور غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کی تقزیب کی تھی فَنْزُ الْكَيْفَقَانَ عَاقِبَةُ الْمُنظَرِينَ تو دیکھو کیسا انجام ہوا ان کا جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا سُمَّا بَعَسْنَا مِمْبَادِهِ رُسُّلًا پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد محسس رسولوں کو اپنی اپنی قوموں کی طرف فَجَاهُوْهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ تو وہ سب کے سب آئے ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر فَمَا كَانُوا لَيُومِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلِ لیکن وہ جس چیز کے انکار پر اٹھ چکے تھے وہ ساری روشن دلیلیں دیکھنے کے باوجود بھی اس کو ماننے والے نہ بنے اسی طرح ہم مہر کر دیا کرتے ہیں حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر سُمَّ بَعْسْنَ مِنْ بَعْدِهِ مُوسَى وَحَارُونَ اب یہ دیکھئے جو ایک لنک جو میں نے آپ کو بتایا تھا ایک چین ہے حضرت نوح حضرت حود حضرت صالح حضرت لوت حضرت شعب اور حضرت موسیٰ یہ چھے کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آتا ہے یہاں پر حضرت نوح کا اور حضرت موسیٰ کا درمیان میں صرف سُمَّ بَعْسْنَ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ رَسُولَ اور بھی رسول آئے ان کا یہاں صراحتاً تذکرہ نہیں ہے پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ اور حارون کو الہ فرعون وَمَلَئِهِ فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب بے آیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ فَاسْتَقْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمَ مُجْرِمِينَ انہوں نے استقبار کیا اور وہ تھے مجرم قوم گناہگار لوگ فَلَمَّا جَعَوُوا الْحَقُّ بِنِنْ دِنَا تو جب ان کے پاس ہمارے پاس سے ان تک ہمارے پاس سے حق پہنچا قَالُوا اِنَّ حَذَا لَسِحْرٌ مُبِينَ تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے قَالَ مُوسَىٰ تَقُورُنَا لِلْحَقِّ لَمَّا جَعَكُمْ موسیٰ نے کہا ان سے کہ کیا تم حق کے لیے کہہ رہے ہو یہ حق ہے جو تم پر آیا ہے اور جو تم تب پہنچا ہے کیا یہ جادو ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ اور ساہر تو کبھی فلاہ نہیں پایا کرتے قَالُوا عَجَتَنَا لِتَلْفِتَنَا اَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَبَانَا انہوں نے کہا ہے موسیٰ کیا تم ہمارے پاس آئے ہو کہ تم ہمیں پھیر دو ان چیزوں سے ان طریقوں سے ان رسوم سے ان ریتوں سے ان رواجوں سے کہ جس پر ہم نے پایا اپنے عبا و عداد کو وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَا فِي الْأَرْضِ اور تم دونوں کے لیے ہی حکومت ہو جائے اور بلندی ہو جائے اور بڑائی ہو جائے زمین کے اندر دونوں سے مراد حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام وَمَا نَحَنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ اور ہم ہرگز تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں ہیں وَقَالَ فِرَوْنُ اُقْتِنِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ وَفِرَوْنُ نے کہا لے آؤ میرے پاس تمام جو ماہر اور جادوگر ہیں ان کو جمع کر لو فَلَمَّا جَا سَحْرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُو مَا أَنْتُمْ مُرْقُونَ تو جب وہ جادوگر آگئے تو موسیٰ نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو فَلَمَّا أَلْقَو جَوْنُ لَنْ ڈالَا موسیٰ نے فرمایا یہ جو تم لائے ہو جو تم نے پیدا کیا یہ جادو ہے ان اللہ سَيُبْتِلُهُ ان قریب اللہ تعالی اس کا باطل ہونا ثابت کر دے گا اسے نصیم منصیہ کر دے گا حبام منصورہ کر دے گا ان اللہ لا يُسْلِهُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ یقیناً اللہ تعالی مفسدوں کے عمل کو راہیاب نہیں کرتا کامیاب نہیں کرتا وَيُحِقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ اور اللہ تعالی تو حق کو حق ثابت کرتا ہے اپنے کلمات سے وَلَوْ كَرْهَ الْمُجْرِمُونَ خواہِئے مجرموں کو کتنا ہی ناغوار ہو فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَا خَوْفِمْ مِّن فِرْعَونَ وَمَلَئِهِمْ اَنْ يَفْتِنَهُمْ تو نہیں ایمان لائے موسیٰ پر مگر ان کے نوجوان اس کی قوم میں سے کچھ نوجوان اس کی قوم میں سے کچھ لڑکے عَلَا خَوْفِمْ مِّن فِرْعَونَ فِرْعَون کے خوف کی وجہ سے وَمَلَئِهِمْ اور ان کے اپنے سرداروں کے خوف کی وجہ سے انْ يَفْتِنَهُمْ کہ وہ ان کو مصیبت میں اور تکلیف میں مبتلا کریں گے یہ بہت اہم ہے جو آیت ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ وہاں جو صورتحال تھی کہ یہ جو قبطی قوم تھی جو اس وقت وہاں پر حکمران ہے آلِ فِرْعَون اور یہ جو اسرائیلی ہیں یہ ان کے محکوم ہیں لیکن محکوم قوموں میں میں سے بھی اکثر ایسے لوگ ہوتے تھے اور ہمیشہ ہوئے ہیں کہ حکمران قوم ان میں اپنے ایجنٹ بنا لیتے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو خطابات دے دیتے ہیں جیسے ہمارے خان بہدر اور خان صاحب اور انجھے خطابات دے دے کے انگریزوں نے مسلمانوں میں اور ہندووں میں وہ اپنے ایجنٹ اور اپنے وفادار لوگوں کا ایک جتھا بنا لیا تھا یہ لوگ ہوتے تھے تو ہندوستانی لیکن ہر اعتبار سے برطانیہ کے خیرخواہ اور حکومت کے وفادار اس کے لیے فوج کے لیے بھرتی کرانے میں تیز ہیں اس طرح کے لوگ جو تھے اسرائیلی قوم میں بھی ایسے چودری لوگ موجود تھے جن کو کچھ دربار میں رسائی حاصل تھی جن کو کچھ رسوخ حاصل تھا اور وہ گویا کہ آلِ فرعون کے ایجنٹ بنے ہوئے تھے خود اپنی قوم کے اندر یہ ہے وہ معاملہ کہ وہ درتے تھے وہ لوگ اگر ہم موسیٰ پر ایمان لے آئے تو یہ ہماری اپنی قوم کے جو چودری لوگ ہیں یہ خان صاحب اور جو یہ خان بہدر لوگ جو ہیں یہ پھر ہمیں ستائیں گے یہ ہماری ریپورٹیں کریں گے پر ہماری جو ہیں ان ریپورٹوں کے اوپر گوشمالی ہوگی فرما آمن لیکن یہ کہ بہرحال نوجوان خون ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر پھر زیادہ مسلحت بینی نہیں ہوتی جو ذرا ادھیر امر کے لوگ ہوں وہ زیادہ مسلحت بین ہو جاتے ہیں ان کے خواہ میں اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی خون میں اتنا جوش بھی نہیں رہتا تو نوجوان جو ہے وہ تو لست لیتا ہے تو یہ سارا پورا فلسفہ جو اس ایک آیت میں موجود ہے فما آمن لے موسیٰ اللہ ذریعتم من قوبہی خود اس کی قوم میں سے بھی سب کے سب حضرت موسیٰ کو نبی ماننے والے نہیں تھے نہیں مانی بات موسیٰ کی ان کی قوم میں سے بھی مگر کچھ نوجوانوں نے کچھ نوجوان کچھ لڑکوں نے فرعون کے خوف کی وجہ سے وَمَلَئِهِمْ اور ان کے اپنے سرداروں کی خوف کی وجہ سے اَنْ يَفْتِنَهُمْ کہ وہ انہیں پرسیکیوٹ کریں گے ان کو فتنے میں ملتلا کریں گے وَإِنَّ فِرْعَونَ الْعَالِن فِي اللَّرْبِ اسی طرح کا ایک شخص قارون تھا قارون جو ہے وہ قوم موسیٰ سے تھا اسرائیلی تھا لیکن یہ کہ سرکار دربار میں رسائی تھی وفادار تھا حکومت کا اسی کی وجہ سے بڑے بڑے ٹھیکے ملتے تھیں جیسے ہمارے ہاں ٹھیکے دار ہوتے تھے بڑے بڑے لوگ تو اس کے پاس اتنی دولت جمع ہو گئی تھی وہ سارا تذکرہ جو ہے آگے چل کر آئے گیا سورہ قصص کے اندر تھا تو قوم موسیٰ بھی سے تھا فرعونی تو نہیں تھا لیکن یہ کہ وہ حضرت موسیٰ کے خلاف چالے چلتا تھا اور وہ ساری جو ہے وہ سرکار دربار کی جو خوش آمد ہے وہ کام کرتا تھا اسی سے پھر اس کو دولت ملتی تھی وَإِنَّ فِرْعَونَ لَعَالِمْ فِي اللَّهُمْ اور یقین فرعون جو ہے وہ بہت سرکشی کر رہا تھا زمین میں وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ اور یقین وہ بہت حد سے بڑھنے والا تھا وَقَالَ مُوسیٰ يَا قَوْمِ اب انہوں نے ان سے جو بھی ایمان لے آئے تھے ان پر کہا ان سے کہا قَالَ يَا مُوسیٰ قَوْمِ اِنْكُنْ تُمْ عَامَنْتُمْ بِاللَّهِ اب اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُو تو اب اللہ پر توقل بھی کرو اِنْكُنْ تُمْ مُسْلِمِينَ اگر تم واقعتاً فرما بردار ہو گئے ہو فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا تو انہوں نے کہا ہاں آپ اللہ پر توقل کرتے ہیں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ظَالِمِينَ اے اللہ تُو ہمیں ان ظالموں کے لئے تختہِ مشق نہ بنا دے اے اللہ ایسا نہ ہو کہ تُو ہمارے ذریعے سے ان کو آزمائے یعنی یہ کہ جیسے کہ ابو جہل ستا رہا تھا ابو جہل کی آجمائش ہو رہی تھی لیکن تختہِ مشق حضرتِ یاسر حضرتِ سمیہ بن نہیں تھی رضی اللہ تعالی عنہما تو اے اللہ ہمیں نا آزماء ہم پر ان کا زور نا آزماء یعنی ہمیں تختہِ مشق نہ بنا دے وَنَا جَنَا بِرَحْمَتِكَ بِنَا الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ اور ہمیں اپنی خاص رحمت سے ان کافروں کی قوم سے نجات عطا فرما وَأَوْحِنَا إِلَا مُوسَى وَاَخِی ہے اور ہم نے وحی کر دی موسیٰ کو اور ان کے بھائی کو حارون کو اَنْتَبَوْوَا عَلِ قَوْمِ قُمَابِ مِصْرِ بِمِصْرَ بُعِوْتَن کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر معین کر لو ان گھروں کے اندر جمع ہو کر اللہ کی یاد کیا کرو جیسے کہ دارِ ارقم جو ہے مکہِ مقرمہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک مقرر کر لیا تھا وہی پر آپ کو سہر تھے تھے اور اس کے علاوہ یہ کہ اپنے گھر بناو ہی قبلہ رخ اس لیے کہ مسجدیں تو بنا نہیں سکتے اور وہ معاملہ جو ہے فرعون کے خوف سے تو یہ کہ گھر اپنے قبلہ رخ بناو تاکہ وہاں تم نمازیں پڑھا کرو اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبلہ ان کا بھی تھا کوئی جبکہ ابھی بیت المقدس تو بنائی نہیں ہے وہ تو حضرت حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت موسیٰ سے کم سے کم ایک ہزار سال بعد آئیں گے اور پھر وہ جو ہے بیت المقدس ہوگا اور یروشلم بنے گا اور حیکر سلیمانی بنے گی لہذا قبلہ اس وقت قبلہ کس کا تھا کون سا تھا یہی بیت اللہ قبلہ تھا ان کے جو وہ خیمے ہوتے تھے قربانگاہ کی خیمے ان کے بارے میں تفاصیل آتی ہے تورات کے اندر کہ وہ ایسے نصب کیے جاتے تھے کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ قربانی پیش کرتا تھا تو اس کا رخ جو ہے سیدھا کعبے کی طرف ہوتا تھا تو وجلو بھوئیتکم قبلتن اپنے گھر جو ہے قبلہ روم بناؤ وَعَقِيمُ الصَّلَاطَ وَبَشَّلِ الْمُومِنِينَ نماز قائم رکھو اور اہلِ ایمان کو بشارت دو وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَیْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاهُ زِنَةً وَأَمْوَارًا فِرْحَيَاتِ دُنیا اور موسیٰ نے ارز کیا پروردگار تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو زینت چمک دمک عطا کر دی ہے اور اموال عطا کر دی ہے دنیا کی زندگی میں رَبَّنَا لَيُدِلُّواْنْ سَبِيلِكَ پروردگار اس لیے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے تیرے راستے سے ان کے پاس زور ہے اختیار ہے اختیار ہے دولت ہے چمک دمک ہے اب ظاہر بات ہے کہ عام لوگ ادھری متوجہ ہوتے ہیں انہی چیزوں سے اثر قبول کرتے ہیں تو نے دے رکھا ہے تیرا ہی اختیار ہے دینے والا تو تو ہی ہے تو کیا تُو نے یہ سب کچھ نے اس لیے دیا ہے کہ یہ تیرے بندوں کو گمراہ کرے رَبَّنَا لَيُدِلُّواْنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا لَتْمِسْ عَلَا عَمْوَالِهِمْ اے لَا اب ان کے عموال مٹا دے وَاشْدُدْ عَلَا قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں کے اوپر گرہ لگا دے سختی پیدا کر دے فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَبُواْ عَزَابَ الْعَلِيمِ کہ یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ کھلم کھلا دیکھ نہ لیں عذابِ علیم کو اس کا مطلب کیا ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ نبی کہے کہ یہ ایمان لے آئیں یہ ایک آخری وقت ہوتا ہے جبکہ اتنا بیزار ہو چکا ہو نبی اور جبکہ اس قدر شریف جو ہے دشمنی کی ہو کفار نے اہلِ ایمان کے ساتھ ستایا ہو بری طریقے سے کہ پھر ایک وقت آ کر وہ کہتے ہیں کہ پروردگار اب اگر یہ ایمان لے آتے ہیں تو ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے ایمان کا مطلب تو یہ ہے کہ سارا کیا دھراب تک جو کچھ تھا انہوں نے وہ سب ان کو معاف ہو جائے گا کوئی پکڑ نہیں ہوگی تو پروردگار اب یہ جس حد کو پہنچ گئے ہیں ان کے دلوں کو سخت کر دے یعنی ان کے دلوں پر بہر کر دے اب یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ عذاب اوریاں طور پر ان کے سامنے نہ آ جائے جب عذاب آ جائے گا پھر ایمان لانے کا فائدہ کوئی نہیں اس کے بعد تو جو ہے وہ ایمان محتبر نہیں ہے اللہ کے وَاسْدُدْ عَلَى قُلُوبِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَبُ الْعَزَابَ الْعَلِيمِ قَالَ قَدْ عُجِبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتْبِعَانِ سَبِيلِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللہ تعالی نے فرمایا ٹھیک ہے تم دونوں کی دعا ہم نے قبول کر لی قد عجیبت قبول کر لی گئی بدزور کر لی گئی دعا دعوتکمہ تم دونوں کی دعا فَاسْتَقِيمَا اب تم بھی قائم رہنا ایسا نہ ہو کہ وقت آنے پر تمہارا گل پسید جائے کہ اللہ اب ان کو معاف فرما دے تم بھی قائم رہنا وَلَا تَتْتَبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور ان لوگوں کے راستے کی پیر بھی ہر جز نہ کرنا جو عرم نہیں رکھتے وَجَعَوَزْنَا بِبَنِي اسرائیلَ الْبَحْرِ اور پھر ہم نے بنی اسرائیل کو پار اتار دیا سمندر کے یا دریا کے فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَونُ وَجُنُودُهُ تو پھر اس کے پیچھے آئے فرعون ان کے پیچھے آئے فرعون اور اس کے نشکر بھی بَغْيَمْ وَعَدْوَا شرارت کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ حَتَّى اِذَا عَدْرَكَهُ الْغَرَقِ یہاں تک کہ جب وہ غرق ہونے لگا پالیا اسے غرق نے یعنی فرعون جو ہے غرق ہونے لگا قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا لَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِيلِ ان نے کہا میں ایمان لائے اس پر کہ کوئی خدا نہیں ہے کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور میں اس کے فرما برداروں میں سے ہوں آل آن کیا اب اب ایمان لائے ہو وَقَدْ عَسَيْتَ قَبْلُ حالانکہ اس سے پہلے تم لافرمانی کرتا رہا وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ اور تو نہایت فساد کرنے والوں میں سے تھا فَلْيَوْمَنُنَجِّكَ بِبَدْنِكَ تو اب آج ہم تمہارے بدن کو رجال دے رہیں گے یہ گلے سڑے گا نہیں محفوظ رہے گا لِتَقُونَ لِمَنْ خَلْفَقَ آیا تاکہ تُو اپنے باد والوں کے لئے ایک نشانی بنا رہے اس کی فیرون کی لاش جو ہے مل گئی تھی صرف یہ کہ ناک پر سے کہیں سے کسی مچھلی نے کچھ کاتا تھا وہ صرف باقی ہے کہ پوری فیرون کی وہ لاش جو ہے محفوظ لِتَقُونَ لِمَنْ خَلْفَقَ آیا اور یقیناً بہت سے لوگ ہماری آیات سے غفرت ہی برکتے رہتے ہیں وَلَقَدْ بَوَّنَا بَنِ اسْرَائِيلَ بُبَوَّا صِدْقٍ اور ہم نے من اسرائیل کو بہت ہی امدہ جگہ فرہم کر دی وَلَذَقْنَاهُمْ مِنَ التَّيِّبَاتِ اور انہیں روضی دی بہت ہی اچھی پاکیدہ چیزوں کی فَمَخْتَلَفُو تو انہوں نے نہیں اختلاف کیا حتی جاہم العلم یہاں تک کہ علم ان کے پاس آگیا اِنَّ رَبَّقَ يَخْزِبَ اِلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یَعْتِدًا آپ طرح فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن فِي مَا قَانُوا فِيهِ يَقْتَلِفُون جن چیزوں میں کہ وہ اختلاف کرتے رہے تھے فَإِنْكُنْتَ فِي شَقِّمْ مِمَّا اَنزَلْنَا اِلَيْكُ پھر اگر تمہیں کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں جو آپ پر نازل کی ہے ہم نے بظاہر خطاب حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ظاہر بات ہے کہ حضور کے لئے کوئی امکان نہیں کہ آپ کو کوئی شک ہوتا یہ بظاہر خطاب حضور سے ہے لیکن یہ حقیقتاً خطاب ہو رہا اہلِ بکہ سے کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں جو محمد پر نازل ہوئی لیکن یہ کہ بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ جن سے کوئی بات کہنی ہوتی ہے اس سے اس قدر نفرت ہو چکی ہو کہ براہ راست انہیں خطاب کرنا بھی انسان کو پسند نہ ہو تو پھر وہ کسی اور کو خطاب کر کے وہ بات کہتا ہے جو سنانی کسی اور کو ہوتی ہے اگر تمہیں شک ہے اس چیز کے بارے میں کہ جو ہم نے اپنے اس بند محمد پر نازل کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم فَسْعَلِ اللَّذِيرَ يَقْرَعُونَ الْكِتَابَ بِنْ قَبْلِ تو پھر پوچھنی کے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تھی آپ سے پہلے لَقَدْ جَاَكَ الْحَقُّ بِرْرَبِّكَا اے نبی آپ کے پاس حق آیا ہے آپ کے رب کی طرف سے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ تو ہرگز نہ ہو جائیں آپ شک کرنے والوں میں پھر نوٹ کر لیجئے بیرے نظیق یہاں بظاہر خطاب حضور سے ہے اصل میں روح سخن جو ہے وہ مشرقین عرب سے ہے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْلَّذِينَ قَذَّبُوا بِعَيَاتِ اللَّهِ وَبَتْ بَنْجَانَا ہرگز ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہو جاؤ گے خسارہ پانے والوں میں سے اِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ قَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُمِنُونَ یقیناً جن لوگوں کے اوپر کے تیرے رب کی بات واقع ہو چکی ہے ثابت ہو چکی ہے جو قانونِ خداولی کی ضد میں آ چکے ہیں جو ضد اور ہر درمی کی وجہ سے اپنے دنوں پر مہر کروا چکے ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے لا يُمِنُونَ وَلَوْ جَعَاتُمْ كُلُّ عَيَتٍ چاہے کتنی ہی آیتیں آ جائیں کتنی ہی نشانی آ جائیں حتیٰ يَرَبُ الْعَذَابِ الْعَلِيمِ وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے عذابِ الْعَلِيمِ کو دیکھنا لیں جیسے کہ فرعون کا معاملہ ہوا کہ جب غلق ہونے لگا تب ایمان لائیا فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ عَامَنَتْ فَنَفَعَ ایمَانُهَا تو کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کہ جو ایمان لاتی ہے اور اسے اس کے ایمان نے نفع پہنچایا ہوتا اللہ قومِ یونس سوائے ایک قومِ یونس کے حضرتِ یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا نینوہ کی طرف وہاں انہوں نے دعوت دی معاملہ وہی ہوا انہوں نے تمام رسولوں کے ساتھ ہوا ہے قوم نے انکار کیا سرکشی پر اڑے رہے پھر یہ خبر دے کر اور چلے گئے کہ اب تین دن کے اندر اندر تم پر عذاب آ جائے گا محسوس ایسا ہوتا ہے کہ انہیں اجازت اللہ کی طرف سے جانے کی نہیں آئی تھی رسول کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے ایکسپریس پرمیشن نہ ہو واضح اجازت جیسے ہمارے ایڈیکٹیب آفیسرز ہوتے ہیں ڈی سی ہے تو زلے کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا ہو بغیر اجازت کی اس لیے کہ داہر بات ہے وہاں کے امن و امان کا سارے دمائداری اس کی ہے تو نبی کا معاملہ مختلف اور رسول کا مختلف ہے رسول کو جب کسی جگہ پر کسی قوم کے طرف کسی علاقے طرف بھی دیا گیا اب چاہے کچھ بھی ہو جب تک کہ وہاں پر سے اجازت نہ آئے کہ اس قوم کو چھوڑ کر تم جا سکتے ہو رسول نہیں جا سکتا چنانچہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جب صیرت میں آپ پڑھتے ہیں ہجرت کے واقعات تو حضرت ابو بکر جو ہیں حضور نے عام مسلمانوں کو اجازت دے اسے چلے جاؤ مدینہ لیکن خود انتظار میں تھے کہ اللہ کی طرف سے خصوصی اجازت آ جائے حضرت ابو بکر پوچھتے رہتے تھے اونٹنی یا تیار کی ہوئی تھی لیکن جب تک وہ اجازت نہیں آئی آپ وہاں سے روانہ نہیں ہوئے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حمیت دین میں کچھ بہت زیادہ جوش آیا حضرت یونس علیہ السلام کے بہرحال حمیت دینی اور اللہ کی غیرت جو ہے وہ اچھی شئے ہے لیکن وہ جوش کے اندر بصرف یہ ان سے نظرانداز ہو گیا معاملہ کہ اپنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے باز اجازت آئے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب عذاب کے آثار شروع ہوئے اور قوم نے دیکھا کہ جو بات کہی تھی یونس نے وہ تو صحیح نکل رہی ہے لہذا وہ پوری قوم نے توبہ کی گر گر آئے اپنے سب بچوں کو عورتوں کو لے کر باہر نکل آئے مال مویشی سامان لے کر گر گر آ کر اللہ سے توبہ کی تو اللہ نے ان کے توبہ کو قبول کر لیا حالانکہ عذاب کے آثار شروع ہونے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی لیکن ایک استثناء ہے چونکہ جو رسول بھیجے گئے تھے ان رسول کی طرف سے درہ جلدی ہو گئی اور اجازت کے بغیر وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے لہذا اس جو بھی ڈیبٹ ہوا ہے رسول کے خاتے میں اس کا کریلٹ ہو گیا ہے اس قوم کو اور اس کے لیے ایک استثناء قائم ہو گئی ہے پوری تاریخ کے اندر کہ وہ عذاب کے آثار آنے کے باوجود پھر انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ کچھ عرصے کے لیے قبول کر لیا عذاب کو ٹال دیا فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ عَامَنَتْ وَنَفَاهَا ایمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونَسْ تو کیوں نہ ہوئی کوئی انکوئی بستی جو ایمان لے آتی یعنی عذاب کے آثار شروع ہونے کے بعد اور پھر اسے اس کا ایمان لانا مفید ہوتا سوائے قومیون اس کے لما آمنو جب وہ ایمان لے آئی قوم کشفنا عنہم عذاب الخضی فی الحیات دنیا ہم نے کھول دیا ان سے ہٹا دیا ان سے دنیا کی زندگی میں وَرُسْوَا كُنْ عَزَاب وَبَتْتَعْنَاهُمْ الْاحِينَ اور ایک وقت معین کے لیے ہم نے انہیں اور محلت دے دی ایک فریش لیز آف ایکزسٹنس ان کو عطا کر دیا وَلَاُسْا رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ قُلْ لَهُمْ جَمْيَعَ اور اگر آپ کا رب چاہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو بھی دمین میں ہے سب کے سب ایمان لے آتے ہیں یہ باتیں سورہ انام میں بہت یعنی شد دمت کے ساتھ آ چکی وہ ذروہ سلام ہے اس موضوع کا کہ آپ کے دل میں کتنی بھی خواہش ہو کہ یہ سب لوگ ایمان لے آئیں لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ لے تو ذابطہ رکھا ہوا جو طالبِ حق ہوگا اسے حق ملے گا جو طالبِ ہدایت ہوگا اسے ہدایت ملے گی جو زد پر ہٹ درمی پر تعصو پر اور کسی زد میں آ گیا ہے اسے اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا اگر جبرن اللہ نے ہدایت دینی ہوتی تو دنیا میں کوئی بھی کافر نہ ہوتا سب کے سب مومن ہوتے متقی ہوتے آخر اللہ کے فرشتے کتنے ہیں سب مومن ہیں متقی ہیں پاک ہیں صاف ہیں کہیں کوئی غلطی نہیں معصیت نہیں کہیں وہ جو بھی کچھ انہیں حکم ہوتا ہے بجا لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکام کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے انسانوں کو پیدا کیا ہے امتحان کے لئے لہذا آپ اس معاملے میں بس اپنا فرض ادا کریں باقی کون ایمان لارا کون نہیں لارا وہ بابلہ ہم سے متعلق ہے اگر اللہ چاہتا آپ کا رب چاہتا تو یقیناً زمین میں جو ہیں سب کے سب ایمان لے آتے تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کر دیں گے کہ وہ ضرور ایمان لے آئیں یعنی آپ اپنے آپ کو بھی حلکان کر رہے ہیں آپ نے دن رات ایک کیا ہوا ہے آپ ہر وقت اس جد و جہد میں ہیں پھر آپ کو یہ بھی اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں میری طرح سے کوئی کتاہی تو نہیں ہو رہی ہے جیسے کہ سورہ عراف کے اندر فلا تکن فی صدرے کا حراجون آپ کے دل کے اندر یہ تنگی نہیں ہونی چاہیے آپ اپنا فرض ادا کر کے اپنے آپ کو سب اگز سمجھئے وَمَا كَانَ النَّفْسِنَ تُومِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اور کسی جان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کسی انسان کے لیے کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کے اذن سے وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى اللَّذِينَ اللَّهِ عَاقِلُونَ اور جو عقل سے کام نہیں لیتے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر تو گندگی مسلط کر دیتا ہے قُلِنْ ذُرُو مَادَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْلَّرْتِ کہیے ان سے کہ دیکھو جو آسمان ورزمین میں ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں آسمان میں بھی ہیں زمین میں بھی ہیں وَمَا تُعُنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمِ اللَّا يُمِنُونَ لیکن یہ ساری آیات کام نہیں آتی اور یہ ساری انذار اور ڈر سنانا اور جو بھی تعاوت و تبدیل ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لانا چاہتے وہ فید نہیں ہے فَحَلْ يَنْتَذِرُونَ إِلَّا مِثْلَ عَيَامِ اللَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِ یہ لفظ ایام آگے ایام اللہ تو کیا یہ منتظر ہیں اسی طرح کے جنوں کے جیسے کہ دن سے پہلے آئے ہیں قُلِنْ تَفُلْ فَنتَذِرُو وہ دن جو آیا تھا قوم نوح پر اور وہ دن جو آیا قوم حود پر اور قوم صالح پر فَحَلْ يَنْتَذِرُونَ إِلَّا مِثْلَ عَيَامِ اللَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِهِمْ تو کیا یہ اسی طرح کے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں اسی طرح کا دن ان پر بھی آ جائے جیسا کہ ان پر آیا تھا جو ان سے پہلے تھے قُلْ فَانْتَذِرُو إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَذِرِينَ تو کہہ دیجئے کہ اچھا انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں سُمَّنُ نَجِّ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُ پھر ہم لجات دیتے رہے ہیں اپنے رسولوں کو اور اہلِ ایمان کو قَذَالِكَ حَقَّنْ عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُومِنِينَ بلکل اسی طرح ہمارے اوپر حق ہے واجب ہے کہ ہم اہلِ ایمان کو نجات دیں حضرتِ نُوح کے ساتھ جو ایمان لائے وہ ان کے ساتھ کشتی میں بچا لیے گئے حضرتِ حود پر جو لوگ ایمان لائے ان کو بچا لیا گیا حضرتِ صالح پر جو ایمان لے آئے وہ بچا لیے گئے اور آمورہ اور صدوم کی بستیوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں نکلا ایسا خوشبخت کے جو وہاں سے اپنی نجات کا سامان حاصل کرتا سوائے حضرتِ لوت اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر نکلے ایک متنفذ بھی نہیں تھا وہاں ان کی اپنی بیوی بھی پیچھے رہ گئی ہے اب یہ بڑا ایک فیس لکون سا انداز خطاب ہے یہاں کہہ دیجئے اے نبی اے لوگو اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے یعنی تم مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہو کہ میں تمہارے دین کی پیروی کروں تو تمہیں کوئی شک ہے شاید میرے بارے میں کہ میں اپنے دین پر پوری طرح جازم نہیں ہوں پوری طرح قائم نہیں ہوں شاید مجھے اس کے اوپر پورا وسوق حاصل نہیں ہے یہ جو تم محنت کر رہے ہو مجھے جو ہے مجھ پر دباؤ پریشرائز کر رہے ہو مجھے قل یا ایوہ الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا عابد اللذین تابدون من دون اللہ تو میں ہرگز نہیں پوجھنے والا ان کو جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا ولیکن عابد اللہ اللذی یتوفاکم بلکہ میں تو پوجھوں گا اور پرستش کروں گا اسی اللہ کی جو تمہیں قبض کرے گا اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں اور اے نبی آپ تو اپنے چہرے کو سیدھا رکھئے دین حنیف کی طرف دین کی طرف حنیف ہو کر یکسو ہو کر اور ہرگز نہ ہوئیے ان مشرکوں میں سے اور بد پکاریے ہرگز اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کو جنہیں یہ پکار رہے ہیں جو نہ رفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان فان فالتا اور اگر بالفرد آپ نے ایسا کیا فان نقصان من الظالمین تو پھر آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرْدِنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ضرر پہنچائے تکلیف پہنچائے تو کوئی نہیں ہے اس کا کھولنے والا دور کرنے والا سوائے اس کے وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرِنْ اور اگر وہ ارادہ کر لے آپ کے ساتھ بھلائی کا خیر کا اچھائی کا فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ تو اس کے فضل کو لوٹانے والا کوئی نہیں کوئی نہیں جو آر بن جائے روک بن جائے رکاوٹ بن جائے اس کے فضل کے راستے میں يُسِبُ بِهِ مَنْ يَشَاوْ مِنْ عَبَادِهِ وہ اپنا فضل دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے جس کو چاہتا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ وَهُوَ غَفُورُ الرَّحِيمِ ہے قُلْ يَا أَيُوَ النَّاسِ کہہ دیجئے اے لوگو قَدْ جَاكُمُ الْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے فَمَنِ اَحْتَدَى تو جو کوئی بھی ہدایت پائے فَإِنَّمَا يَحْتَدِي لِنَفْسِ تو وہ اپنے بھلے کو ہدایت پاتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ہوگا آقبت اس کی صورے کی اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہوگی وَمَنْ ظُلَّ اور جو بھٹک جائے جو گمراہ ہو جائے فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا تو وہ بھی اپنی جان پر وبال لے گا اس کا سارا وبال اس کی اپنی جان پر آئے گا وَمَانَا عَلَيْكُمْ مِنْ وَكِيلِ اور میں کوئی تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں میں تمہارے اوپر کوئی داروغہ بنایا نہیں گیا ہوں میں تمہارے بارے میں مسئول نہیں ہوں اللہ کے ہاں مجھ سے تمہارے بارے میں بات پرس نہیں ہوگی وَلَا تُسْأَلُوا عَنَصَابِ الْجَحِيمِ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں وَتَبِعْ مَا يُوحَا عَلَيْكُ اور اے نبی آپ پیروی کرتے جائیے اس کی جو آپ کے طرح وحی کیا جا رہا ہے وَسْبِر اور صبر کیجئے جمع رہیے ڈٹے رہیے ان کے دماغ کو برداشت کیجئے حتیٰ يحکم اللہ یہاں تک کہ اللہ تعالی فیصلہ سُلا دے وَهُوَ خَيْرُ الْحَاکِمِينَ وَلْيَقِينَ الْمُبِہِتْرِينَ فیصلہ کرنے والا ہے